اللہم صل على محمد وآل محمد جیسا کہ آپ سب لوگوں کے علم میں ہے کہ ہمیشہ مسائل فقہ میں زیادہ تر توجہ مدرسے کی مورد ابتلاہ مسائل کے اوپر ہوتی ہے جو زیادہ تر عام زندگی میں پیش آنے والے ہیں ایک مسئلہ ایسا ہے جو ہر خاص و عام چھوٹے اور بڑے عورت و مرد سب ہی اس کے اندر گرفتار ہیں اس کے فقہی مسائل میں تو سوچا کہ آج اس کو ایک موضوع بحث بنائے جائے اور اس کے بہت سارے فقہی اور اخلاقی مسائل کو ڈسکس کیا جائے اور وہ ہے موبائل فون یا سیلولر فون کے اخلاقی اور فقہی مسائل دیکھئے کہا جاتا ہے کہ تاریخ انسانیت کی شاید سب سے بہترین ایجاد جو ہے وہ ٹیلی فون ہے فون جب ایجاد ہوا تو تاریخ انسانیت کی سب سے بہترین ایجاد تھی اور خود اس کے ایجاد کرنے والے گراہم بیل اس کے دماغ میں بھی اس کی وہ اپلیکیشنز نہیں ہوں گی کہ جو میں ٹیلی فون بنانے جا رہا ہوں یہ کہاں تک اس کی ٹیکنالوجی پہنچے گی وہ بیچارہ تو خود اپنی اس ایجاد کے باوجود ایک فون کال بھی نہ اپنی بیوی کو کر سکا اور نہ اپنی ماں کو کر سکا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے بیوی اور ماں دونوں بحری تھی دیف تو بہرحال اور بلا شبہ ٹیلی فون ایک نعمت ہے اور نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ اسے خدا کی نافرمانی میں نہیں استعمال کیا جائے بلکہ خدا کی فرما برداری اور اطاعت میں استعمال کیا جائے اور یہ ترقی کرتے کرتے اب سیل فون کی شکل اختیار کر چکا ہے اب دیکھئے خود جو سیل فون ہے یا موبائل فون ہے اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں اس کے بہت سے نقصانات بھی ہیں اس کے فقہی مسائل بھی ہیں اس کی کچھ اخلاقیات بھی ہیں کچھ مسائل کا تعلق اس کے سیٹ سے ہے خود یہ جو آپ کے ہر وقت ہاتھ میں ہوتا ہے سیٹ اس سے ہے اور کچھ کا تعلق اس کے استعمال سے اور یہ فون واجبات میں بھی استعمال ہو رہا ہے حرام کاموں میں بھی استعمال ہو رہا ہے مستحبات میں بھی استعمال ہو رہا ہے مکروحات میں بھی استعمال ہو رہا ہے موبا کاموں میں بھی استعمال ہو رہا ہے اور اتنا عام ہے اتنا عام ہو گیا ہے اب یہ کہ اگر چھے یا آٹھ افراد پر مشتمل بھی کوئی گھر آنا ہے تو وہاں یہ چھے یا آٹھ موبائل نہیں ہیں بلکہ اس کے وجہے دس یا بارہ موبائل کچھ نہ کچھ فالتو بھی گھر میں ساتھ پڑے رہتی ہیں اور ایک اندازے کے مطابق اس وقت پاکستان میں تقریباً بارہ کروڑ موبائل ہیں چائنہ کی آبادی سوچی پاکستان کی سولہ کروڑ ہے اس کی ایک عرب سے متجاوز ہے لیکن وہاں اتنے موبائل فون نہیں ہیں جتنے پاکستان میں اس سے ہم لوگوں کی ترقی کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ چائنہ سے کتنے آگئے ہیں یہ بنا تھا ایمرجنسی کے لیے لیکن جب سے یہ آیا ہے اس نے از خود ہمارے لیے کہ ایمرجنسی کیریٹ کر دی اسے ہر وقت کاندھوں کے فرشتوں کے رامن کاتبین جو ہے اس کی طرح ساتھ لے کر اٹھائے پھرنا پڑتا ہے حتیٰ کہ واش روم بھی اس کو ساتھ لے جانا ضروری ہو گئے اتنی لازم و ملزم چیز یہ بن کے رہ گئی دیکھیں اس کے استعمال کو جیسے کہ بھی آگے چل کے واضح ہوگا کچھ لیمٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کو ہر وقت ہاتھوں میں نہ رکھیں اور کوشش یہ کریں کہ بچوں کو بھی کم سے کم اس کی عادت ہو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے بچے بہت انتہائی کم عمری سے ان کے ہاتھوں میں چیزیں دے دی جاتی ہیں ہر وقت ایک تو ریڈییشنز کا مسئلہ ہے جو بھی آگے چل کر ذکر ہوگا اور لگ یہ رہا ہے کہ یہ ایجاد ہم پر حاوی ہوتی جا رہی لوگوں نے اپنے جسموں کو اس طرح سے کر لیا ہے اور ہر وقت اس کو اپنے جسم کے ساتھ چپکانے کی کوشش کے اندر سارے لوگ جو ہے پوری دنیا مگن تو بہرحال اب یہ ایک عذاب کی طریق سے بھی ایک اختیار کر گیا جب آپ لیکچر ختم ہوگا تو پھر آپ کو خود احساس ہوگا کہ واقعی ہم نے بہت زیادہ اپنے اوپر ان چیزوں کو حاوی کر لیا ہر وقت ٹیلی فون کا ساتھ ہر وقت ٹیلی فون کا ساتھ اچھا اب کوئی یہ بھی نہیں کہہ رہا ہے اس سے کوئی یہ نتیجہ نہ نکلے نہ نکالے کہ جناب یہ گویا موبائل فون کے خلاف بات ہو رہی ہے اور اس کو بند کرنے کی بات ہو رہی ہے بلکہ اس کے استعمال کو پوزیٹیولی جو ہے وہ اس کو استعمال کریں اور اس کو لیمنٹ کریں کچھ اس کو اپنی زندگی پر حاوی نہ ہونے دیں یہ آپ کی سہولت کے لیے آیا ہے یہ آپ کے غلام کے طور پر ہے اس کو اپنا آقا بنانا اس کو اپنے پر مسلط کرنا صحیح نہیں اور نہ اس قسم کی کوئی شروع تعلیم نہ پوری مکمل طور پر بندش ہو اور نہ یہ کہ یہ ٹیلی فون کمپیوٹر اور انٹرنیٹ بغیرہ یہ ہم پر اتنا حاوی ہو جائے کہ گویا ہم اس کے غلام ہیں اور وہ ہمارا آقا بن گیا تو بہرحال یہ دماغ میں رہے کے دیکھیں اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گھر میں اگر پانچ افراد ہیں تو پانچ افراد اگر ایک وقت میں ساتھ بھی بیٹھے ہوں ہیں تو آپس میں باتچیت کے بجائے ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل فون ہے اور سب لوگ اپنی اپنی دنیا میں مگن اس میں کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں فاصلے سمٹنے کے بجائے فاصلے بڑھ رہے ہیں اور یہ سیل فون اور انٹرنیٹ کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کا وقت ضائع ہو رہا ہے اور فضول جو معمولات ہیں اس کو بڑھانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اس میں بن رہا ہے فضول معلومات بھی بہت ساری چیزیں دیکھیں معلومات احسین ان کے آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی فضول معلومات اور روایات میں ایسے علم سے پناہ مانگی گئی جو نفع بخش علم نہ ہو اب اس کا وقت نہیں ہے برنہ اس کی تفصیل میں بھی جاتے نفع بخش علم یہ اتنی فضول معلومات انٹرنیٹ کے ذریعے یا موبائل فون اب تو خیر موبائل فون کے اندر ہی انٹرنیٹ بھی آ گیا ہے بلکہ گھروں میں یہ بھی ہونے لگا ایک صاحب نے تو اپنی بیوی کا نام گوگل رکھ دیا ہے بتا رہے تھے کہیں وجہ پوچھی کیوں رکھا ہے کہنے کے مسئلہ یہ کہ ایک سوال پوچھو تو پچاس جواب ملتے ہیں سوچا سے کہہ یہ نام رکھا تو بہرحال سامنے ہونے کے باوجود ٹی وی پر بھی یہی چیز سکھائی جاتی ہے کہ آپ اس میں ویسے بات نہ کرو ٹیکسٹ میسیجنگ کے ذریعے بات کرو شوہر و بیوی بھی ہیں جو ٹیکس میسیجنگ ایک دوسرے سے جو ہے وہ کر رہے ہیں اور برہرحال بات نہیں کر رہے ہیں اور یہی چیز اشتہارات وغیرہ کے اندر بھی مسلسل سکھائی جا رہی ہے اور بجائے اس کے کہ لوگ آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو دیکھیں آپس میں قریبے رشتداروں سے زیادہ وہ موبائل فون کی سکرین کے اوپر ان کے نگاہ ہوتی اور جو شادی شدہ خواتین ان کے مطالق تو پہلے سے بات مشہور ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے شوہروں کو نظر بھر کے نہیں دیکھتی اگر دیکھتی ہیں تو فقط اس وقت جب ان پر کچھ شک ہوتا ہے تو پہلال اب مسئلہ یہ ہے اور باقیتہ سروے بھی کیے گئے دیکھئے یہاں پر بہت سے نوجوانوں سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ موبائل فون کے مطالق تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم اس کے بغیر جینے کا تصور نہیں کر سکتے بہت سے لوگوں سے یہ بھی پوچھا گیا تو بڑی تعداد نے ابھی ان کے سامنے کا آپشن رکھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کو اپنا دوست قریبی زیادہ عزیز ہے یا موبائل فون کا کس کا انتخاب کہنے گا اس نے کہا موبائل فون کا صرف ایک فیصد سروے کے مطابق لوگوں نے کہا کہ ہم اس کے بغیر بھی رہ سکتے ہیں اور نوجوانوں کا تو یہ کہنا کہ اس کے بغیر زندگی کب ہمارے لئے تصور ممکن نہیں رہا تو اب آجائیے اب اس کے کچھ فقی مسائل بھی ہیں کچھ اس کے اخلاقیات بھی ہیں وہ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ان کے فقی مسئلے کیا ہیں جو اس سلسلے میں لوگوں کو پیش آتے ہیں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ موبائل فون کی جو رنگ ٹون ہے جس وقت آپ کے پاس کوئی فون آتا ہے تو اکثر افراد نے اس کے اندر جو گانے ہیں ان کی رنگ ٹون جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر رکھی ہیں اور مختلف کمپنیز کی طرف سے اب یہ آپشن بھی آتا ہے کہ اتنے پیسے پے کریں اور اپنے پسندزہ گانے کی جو ہے رنگ ٹون اس کے اندر ڈلوالیں تو یہ کیونکہ جو گانے ہیں اور فلمی گانے یا اور غزلیں یا کوئی بھی اس طرح کی چیز کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو محفلے لاہوالائے اسے نہ صرف مناسبت رکھتی ہیں بلکہ اس کا حصہ ہی ہیں یعنی وہ آوازیں جو آپ کی گانوں کی صورت میں آ رہی ہیں تو ایسی رنگ ٹون اس کے اندر ڈلوانا اپنے فون میں یا لگا کر رکھنا کہ جس سے دوسرے کو گانے کی آواز آئے تو اس کے تو حرام ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں اور اسی طرح سے ایسی موسیقی جو موسیقی اللہوی ہو جو گناہ کی محفلوں سے سازگار ہو جس طریقے سے محفلے لاہوالائے میں گلوکار وغیرہ جو آواز نکالتے ہیں اور جن آلات سے جس طرح کی آواز نکالی جاتی ہے جو ان محفلوں سے سازگار ایسی کوئی بھی رنگ ٹون ڈلوانا یہ حرام ہاں البتہ جو عام رنگ ٹونز ہوتی ہیں جیسے عام طور پر کیونکہ مشہور ہے تو نام لینے مہارج جیسے نوکیا کی ایک رنگ ٹون ہے اور کیونکہ یہ محفلے لاہوالائے سے مناسبت نہیں رکھتی یا اس طور پر یقین نہیں ہے کہ یہ محفلے لاہوالائے سے مناسبت رکھتی ہے یا نہیں شک کی حالت بھی اگر ہو تو اس صورت میں بھی ایسی رنگ ٹون کو ڈلوائے جا سکتا لیکن گانوں والی رنگ ٹون نہیں ہونی چاہیے یا ان گانوں کی موسیقیاں بعض وقت ایسی ہوتی ہیں جو محفلے لاہوالائے میں جو آواز نکالی جاتی ہے آلات موسیقی وغیرہ بجا کر اس سے سازگار رکھتی ہیں تو اس کو بھی نہیں نہ صرف یہ کہ سنا نہیں جا سکتا اور اس کو اس طرح سے لوگوں کو سنوانا کہ وہ جب بھی آپ کی کال ریسیف کریں اس سے پہلے وہ اس چیز کو جب بھی آپ ان کو فون کریں تو ایک مخصوص اس قسم کی جو ہے رنگ ٹون یا جو ہے وہ لوگوں کو سننی پڑے یہ جائز نہیں ہوگا اچھا آپ دیکھئے اس کے اس غلط استعمال نے نہ صرف یہ کہ مساجد کا تقدس پائمال کیا ہے بلکہ امام بارگاہوں کا تقدس بلکہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کا تقدس بھی پائمال کیا یعنی جس وقت وہاں کے مقدس فضاؤں میں یہ جب بھی کبھی ایسا کوئی موقع آتا ہے اور اکثر لوگوں نے اپنی کانوں سے سنا ہے کہ جو افراد یہاں سے جاتے ہیں انہوں نے اپنی رنگ ٹون بدلی نہیں ہوتی تو مسجد نبوی میں میں جو ہے اگدم سے فہش گانوں کی ٹون جو گانے ہیں وہ بجنے شروع ہو جاتی ہیں یعنی وہاں کو انہوں نے آلودہ کر دیا ابھی حاجی یا عمرہ کرنے والا خانہ کعبہ کو پکڑ کر اس کے پردے کو پکڑ کر رو رو کر دعا کر رہا ہوتا ہے اور اسی وقت اس فہش گانے یا اللہ علاہ والی موسیقی وہ اس کی رنگ ٹون بجنا شروع ہو جاتی ہیں اور روایات میں آخری زمانے کی نشانیوں میں بھی چیز بتائی گئی ہے کہ حرمین میں بھی آلات موسیقی ظاہر ہو جائیں اب ضروری نہیں کہ وہاں پر باقاعدہ کوئی گٹار اور طبلہ سارنگی لے کر جائے بلکہ یہی آلات موسیقی کی طرح سے کہ اس میں موسیقی کی آوازیں ہیں گانوں کی آوازیں ہیں فہش قسم کے جو حرام ہیں وہ وہاں پر آوازیں جو ہیں مستقل گونج رہیں آواز تیز کروانی تھوڑی سی آواز تیز کر دی تو حرمین میں آلات موسیقی کا ظاہر ہونا یہ خود نشانیوں میں سے ایک اچھا اسی طرح سے ایک اور مسئلہ پیش آتا ہے یہ تو رنگ ٹون کا آپ نے سنا ابھی ایک ٹیلی فون کو جس وقت آپ ہول کرواتے ہیں اس وقت بھی ایک رنگ ٹون ہوتی ہے اور ایک موسیقی کا مسئلہ عام فون میں بھی ہوتا ہے اور سیل فون میں بھی ہو سکتا ہے تو دیکھئے مسئلہ اس کا بھی وہی ہے کہ اگر گانوں یا محفیل اللہ و لائب والی موسیقی کی آواز آ رہی ہے تو صحیح نہیں لیکن اس موقع سے فائدہ اٹھا کر جس وقت آپ ہول کرواتے ہیں اور آپ کے اختیار میں بھی ہوتا ہے تھوڑا سا آپ اگر محنت کر کے تلاوت یا قرآن والی کوئی رنگ ٹون ڈلوالے ہیں کوئی منقبت والی رنگ ٹون ڈلوالے ہیں کوئی نات والی رنگ ٹون تو کم سے کم جس وقت آپ ہول کروارے ہیں کسی کو تو وہ جب تک اس کے کان میں آواز مثلا تلاوت قرآن کی دو تین آیتیں بھی اگر چلی گئے تو سوچیں کہ آپ کو سواب کتنا زیادہ بڑھ جائے گا لوگ مسئل ہے ہی کہ سواب کے حریص نہیں رہے اس کا ان کو کوئی لالچ نہیں ہوتا جہاں پر ہمیشہ زندگی گزارنا ہے وہاں کے لیے زادے رائے گھٹا کرنے کی کوئی فکر نہیں ہاں تھوڑے دس پندرہ روپے بھی کسی پیکیج میں اگر بچتے ہیں تو اس کی طرف لپک کر جاتے ہیں لیکن یہ سب چیزیں کہ ہم نیکیاں کیسے حاصل کریں تو اپنے ٹیلی فون کے ذریعے بھی اس طرح سے نیکیاں حاصل کی جا سکتی ہیں جیسے کہ آگے چل کر اس کا ذکر بھی ہوگا اچھا اسی طرح سے ایک سوال لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا رنگ ٹون میں مثلا تلاوت قرآن نات نوحہ یا منقبت لگائی جا سکتی تو جی ہاں یہ تو لگائی جا سکتی اور آپ کو بھی پتا ہے اور لوگ لگاتے ہیں لیکن اصل مسئلہ اس کے بعد والا ہوتا ہے ٹھیک ہے تلاوت قرآن ہم کو پتا ہے کہ بہت اچھی بات ہے ایسی رنگ ٹون اس کے اندر ڈلوائی جا سکتی اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے جو آج کل کی کہ رنگ ٹون میں جب تلاوت قرآن آ رہی ہے تو درمیان سے اس کو کاٹ کر فون کال ریسیف کیا جا سکتا ہے یا نہیں یہ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہیں یہ توہین میں تو نہیں جا رہا ہے اور کچھ افراد نے اس کو ایسا توہین والا مسئلہ بنانے کی کوشش کی لیکن کیونکہ ابھی تک عرف کے اندر قرآن کی توہین اس کو سب لوگ قرآن کی توہین نہیں سمجھتے ہیں صرف چند ایک لوگ ہیں جنہوں نے اس کو اپنے تہیں سمجھا ہے اور زبرستی لوگوں کو اس کے اوپر اپنے رائے کو تھوپنے کی کوشش کی ہے تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے قرآن کی پوری آیت کا سننا ہمیشہ نات سے ضروری نہیں ہوتا کبھی کبھار پڑھنا بھی ضروری نہیں ہوتا آدھی آیت بھی پڑھی جا سکتی ہے آدھی آیت سنی بھی جا سکتی ہے اور بہت سے تو نامازوں کے مسائل میں ایسے مسئلے پیش آتے ہیں کہ اگر پورا سورہ یاد نہیں ہے تو کچھ آیتیں بھی اگر یاد ہیں یا کچھ آیتوں کے حصے بھی یاد ہیں تو بعض اوقات اتنا ہی پڑھنا ضروری ہوتا ہے وہ اپنے جگہ پر جب نامازوں کے قرآن کے مسائل کے اندر ہم پڑھیں گے اس کو تو اس وقت اس کو ڈسکس کریں تو بہرحال درمیان سے اگر تلاوت قرآن فون کو ریسیف کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور ضروری نہیں کہ ہم پہلے پوری آیت کو سن لیں اور اس کے بعد اس کو ریسیف کریں یہ ضروری نہیں لیکن کچھ مسلسل لوگ اس کے خلاف آہ ایس ایم ایس بھی کرتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ تو ان کی اتنی توجہ نہ کریں اس بات پر پھر اس کے بعد ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ موبائل فون کو اپنی جو پینٹ یا کوئی بھی اس طرح کا لباس پہنا ہوا اس کے پچھلی پاکٹ یا جیب میں رکھنا کیسا جبکہ اس کے اندر یہ مقدس چیزیں سیو ہوئی ہوتی ہیں بعض وقت لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا کہ مثلا جس میں تلاوت اس میں قرآن بھی ہے اس میں اور دعائیں بھی ہیں تو کیا اس کو اس انداز سے رکھا جا سکتا ہے تو اس کے اندر بھی مسئلہ وہی ہے کہ اگر لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد عرف کی اس کو اگر توہین سمجھے تو پھر شاید یہ مسئلہ حرام میں چلا جائے لیکن جب تک ایسا نہیں ہے اور فلحال ایسا نہیں ہے کہ اس کو توہین میں سمجھا جائے لوگوں کے عام طور پر قرآن کے اندر پوری دنیا میں مسلمان عام طور پر تلاوت قرآن بھی بلکہ مصف ہاتھ میں کم لیے وہ نظر آتے ہیں وہاں پر ہمیں زیادہ اس قسم کا نظر آ رہا ہے مکہ مدینے میں بھی کہ اس کے اندر ہوتا ہے اور آرام سوسی میں تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں تو موبائل فون میں یہ سب چیزیں عام ہیں تو اس کو اپنی پچھلی پاکٹ وغیرہ میں رکھنا اس سے کوئی توہین کا فلحال ایسا کوئی سبب نہیں ہے اور اگر کوئی رکھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں اچھا پھر اس کے بعد ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ اب یہی موبائل فون جس میں قرآن ہے دعایں اور احادیث ہیں کیا ہم ایسے فون کو ٹوائلیٹ میں لے جا سکتے ہیں اپنے ساتھ لے جانا کیا یہ توہین میں تو شمار نہیں ہوگا کیونکہ بہت سے سفر بھی درپیش ہوتے ہیں ہمارے پاس ادبخ ساتھ ہوتا ہے اب موبائل فون باہر کس کو دے کے جائیں ٹوائلیٹ جانا بھی پڑتا ہے تو دیکھیں اس کا بھی وہی مسئلہ ہے کہ اگر لوگ اس کو توہین شمار کریں تو پھر یہ حرام ہوگا لیکن فلحال ایسا نہیں کہ لوگ اس کو تمام کا تمام پورا کا پورا معاشرہ چیخ پڑے اور بہت زیادہ اس کے اوپر اپنے ریاکشن کا اظہار کریں تو اس صورت میں فلحال بھی جب تک ایسا کوئی محول نہیں بنتا اگر اس کو ٹوائلیٹ میں لے بھی جائیں تو کیونکہ توہین کا سبب نہیں ہے فلحال اور ماذا اللہ کوئی نجس ایسا بھی نہیں ہے کہ قرآن جو مصف ہے اس کے احکام الگ ہیں اور ویسے اس کے اندر اگر کوئی چیز فیڈ ہوئی ہوئی ہے تو اس کے حکم جو ہے وہ تھوڑا الگ ہو جائے گا اور اس کو لے جانا حرام نہیں بنے گا اچھا اسی طرح سے بل بس اس کا بس خیال رکھا جائے بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں کبھی کوئی ایسا ہوا جیسے کہا جاتا ہے ایک صاحب ٹوائلیٹ گئے تو برابر والے اس کے اندر کوئی عربی تھا جو کہ ٹیلی فون پر کسی سے بات کر رہا تھا جب وہ باہر نکلا تو ہمارے پہاڑی علاقے کے صاحب تھے انہوں نے باہر نکلتے اس آدمی کو مارنا شروع کر دی لوگوں نے کہا بھئی کیوں آ رہے اس کو کہلنے کے یہ وہاں بیٹھ کے تلاوت کر رہا تھا اچھا وہ عربی میں بات کر رہا تھا بچارہ تو بس ایسے افراد سے ذرا احتیاط کی جائے گر افراد میں اس قسم کے ہوں تو اچھا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کبھی کبھا ٹیلی فون جو ہے ہمارا یہ موبائل فون سیلولر فون یہ ٹوائلیٹ میں گر جاتا ہے ٹوائلیٹ میں گرنے سے مراد یہ ہے کہ کموڈ میں گر گیا ڈبلو سی میں گر گیا کسی بھی جگہ یا نجاست سے آلودہ ہو گیا تو کیا ہمیں واجب ہے کہ اس کو پانی سے پورا دھویا جائے اور اندر سے کھول کے بھی اس کو پورا پاک کیا جائے تو ایسا کرنا اگر توہین کا سبب بن رہا ہے تو بہرحال بوروانی شاید اس کی دینی پڑ جائے ویسے تو وہ پورا بھیگی چکا ہے یعنی لوگوں کو صرف توہین کے ادبار سے لیکن ویسے اگر دیکھا جائے کہ اگر توہین نہ ہو تو پھر اس کو پاک کرنا واجب نہیں وہ مصحف کا حکم علاق ہے یا خود حروف قرآن جس وہ نجاست سے اگر آلودہ ہو جائے تو اس کو نکالنا بھی واجب ہوتا ہے اور اس کو پاک کرنا بھی واجب ہوتا ہے لیکن مصحف والا حکم اس کے اوپر نہیں جاتا لیکن یہ کہ اگر پھر بھی لوگ بہت ناراض ہو رہے ہوں یا بہت زیادہ اس کو توہین شمار کر رہے ہوں تو ایک الگ مسئلہ ہو سکتا اچھا اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم بغیر وضو اور حروف قرآن کو تو ہاتھ نہیں لگا سکتی اللہ کے نام کو لیکن ہم موبائل فون کی سکرین پر جو قرآنی آیات آتی ہیں یا احادیث لکھی ہوئے آ رہی ہیں یا اللہ کے نام چلیں احادیث میں تو ایک مسئلہ عام حالات میں بھی اس کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے بلا وضو لیکن اللہ کا نام کوئی ڈسپلی ہو رہا ہے تو کیا اس کو بغیر وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں جبکہ موبائل فون پر وہ چیز ڈسپلی ہو رہی ہے مثلا تلاوہ تے قرآن ہم کر رہے تھے اور اس کے اوپر یہ قرآن کے حروف ڈسپلی ہو رہے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو بغیر وضو ہاتھ لگایا جا سکتا یعنی ضرور نہیں ہے کہ ہم جو سیلولر فون ہے ہمارے پاس اس کی سکرین پر جو قرآن کی آیات ڈسپلی ہو رہی ہیں اس کے لئے پہلے ہم وضو کر کے آئیں اور اس پر آپ تو ٹچ سکرین والے ہیں صفحہ پلٹنے کے لئے بھی آپ کو ہاتھ لگانا پڑتا ہے درمیان میں اس کے تو یہ ضروری نہیں ہے اور واجب نہیں ہے آپ کے لئے تو یہ ایک مسئلہ ہوا اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر دوران نماز یا نماز جماعت مسئلہ ہم پڑھ رہی ہیں اور ایک دم سے ہمارا موبائل فون بجھنے لگے تو کیا اسے سائلنٹ کیا جا سکتا ہے یا اسے سویچ آف کیا جا سکتا ہے یا نہیں بہت سے لوگ نماز جماعت میں سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس کو باہر نکالا یا سویچ آف کرنے کی کوشش کی تو اتنا معمولی سی حرکت کرنا بھی ہمارا جو ہے اس میں شمار شاید ہو جائے کہ ہماری کہیں نماز باطل نہ ہو جائے اتنا فعل قلیل جسے کہا جائے اس کو بھی مبتلے نماز بہت سے لوگ سمجھتے اور مسلسل پوری نماز یہ جماعت کو ڈسٹرپ کر رہا ہوتا ہے تو ایسے افراد یا آپ عام حالات میں بھی خود آپ کی اپنی نماز بھی ڈسٹرپ ہو رہی ہے آپ موبائل فون کو اپنی جیب سے باہر نکال کر یا جیب میں ہاتھ ڈال کر اس کو نہ صرف سائلنٹ کر سکتے ہیں سویچ آف کر سکتے ہیں اس میں کوئی ممانیت نہیں البتہ یہ ضرور ہے کہ ظاہر ہے کہ جتنے اب پہلے کوشش تو یہ کریں کہ ایسی نوبت نہ آئے پہلے سے سویچ آف یا اس کو سائلنٹ پر کر کے رکھیں لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے اور آپ کو اس میں تھوڑی بہت حرکت کرنی پڑ جائے تو بہرحال نماز میں جتنی آپ غیر ضروری حرکت کرتے ہیں اس سے نماز کا ثواب تو کم ہوتا ہے مکروح ہو جاتی ہے ثواب کم ہو جاتا ہے اس کا لیکن بہرحال جو خوشو خضو جو لوگوں کا کم ہوگا اور سارے لوگ ڈسٹراب ہوں گے اس سے تو کم سے کم بچت ہو جائے گی تو اس میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس کو سائلنٹ یا سویچ آف کر سکتی تو دوران نماز بھی اس کو کیا جا سکتا ہے پھر اس کے بعد ایک مسئلہ یہ بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ موبائل فون سے جو قرآنی آیات یا احادیث ہوتی ہیں ہم اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں نہیں بہت لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ قرآن کی آیات کو ڈیلیٹ کرنا یہ بڑا توہین کا سبب ہے جبکہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے موبائل فون میں اگر قرآنی آیات ہیں میسیج باکس ہمارا جو فل ہو گیا ہے اور ہم ایسی بہت ساری چیزیں دن و رات ریسیف کرتے ہیں تو اس کو ڈیلیٹ کرنے میں کوئی شرن کوئی بھی قبعات نہیں اور ڈیلیٹ کیا جا سکتا اور یہ توہین کا بھی کوئی سبب نہیں بنتا پھر اس کے بعد ایک مسئلہ اور یہ پیش آتا ہے یہ تو آپ نے سن لیا کہ اس کو ڈیلیٹ کرنا جائز ہے کہ موبائل فون کی جو ریکارڈڈ آزان ہے کوئی مثلا وہ گھروں میں لوگوں نے الان کلوکس میں لگائی ہوئی ہے اب وہ اس میں آزان آ رہی ہے کوئی جو پہلے سے ریکارڈڈ ہے ہم نے ٹائم فکس کیا ہوا تھا تو کیا وہ کافی ہے اس کا سننا یہ بھی اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں یا نماز کے لیے ہم الک سے آزان کہنی چاہیے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کافی نہیں ہے اور آپ کو نماز میں آزان کہنے کا جو استحباب ہے اس کے لیے الک سے آزان کہنی پڑے گی یعنی اس ریکارڈڈ آزان کو سن لینے سے سننے کا ایک الک سواب آپ کو مل جائے گا کہ اس قسم کے الفاظ جو مقدس ہیں وہ آپ کے کانوں کے اندر جا رہے ہیں اور اس کا ایک الک سواب ہے لیکن خود جو استحباب نماز کے لیے آزان دینے کا ہے وہ اسی وقت حاصل ہوگا کہ جب آپ خود آزان دیں تو چاہے خاتون ہوں یا کوئی مرد ہوں اس کو خود آزان دینے کا سواب وہ زیادہ ہے اور یہ موبائل فون کی ریکارڈڈ آزان اس استحباب کو حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں اور یہ بہت چیزیں کومن ہو گئی ہیں اور ایسے موبائل بھی آگئے ہیں جس کے اندر ان مخصوص ٹائمنگز کے اندر باقاعدہ جو ہے وہ آزان آ رہی ہوتی ہے اسی طرح سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ بچے کی پیدائش پر جو آزان و عقامت دی جاتی ہے تو موبائل کے فون کے ذریعے اگر ہم اسے کان تک بچے کے پہنچا دیں مثلا جیسے ٹی وی بغیرہ میں بھی دکھاتے ہیں کہ جناب وہ کسی جگہ اور ہیں دادا یا نانا اور بچے کی پیدائش کسی اور جگہ ہوئی ہے تو بچے کے کان تک انہوں نے موبائل فون لے گئے اور وہ دادا یا نانا کسی اور جگہ سے آزان دے رہے ہیں تو کیا یہ مستحب عمل ہو جائے گا ادا ہو جائے گا اس کا ثواب مل جائے گا تو اس میں جی ہاں ثواب مل جائے گا ایک تو لائف کول ہے ظاہر ہے وہ اسی وقت وہ دی جاری ہے وہ خود ان صاحب کا وہاں موجود ہونا ضروری نہیں کسی اور جگہ بھی ہوں اور کان تک آواز اس کے پہنچ جائے تو آزان و عقامت کا ثواب مل جائے گا تو عام طور پر ابھی آواز نہیں آرہی ریکارڈٹ کا ثواب نہیں ہے جیسے میں نے ابھی کہا نا کہ وہ والا استہباب والا ثواب نہیں الگ سے ثواب جو ہے وہ مل سکتا ہے ظاہر ہے کہ اس کے اندر الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے خود کہنے کا یا سننے کا بھی الگ ثواب ہے لیکن جو خاص اس وقت کا جو مستحب ہے وہ یہ کہ کوئی بھی جو موقع پر موجود ہو اس وقت بچے کے کان میں آزان و عقامت کہی جائے تو اس طرح سے پہنچانا لائف اگر ہو تو یہ ثواب جو ہے وہ ملے گا اور اگر وہ نہیں ہے بہتر تو یہی ہے کہ جس وقت وہ خود موجود ہوں اور اسی جگہ پر اگر کہا جائے تو وہ اور زیادہ بہتر ہو جائے گا اچھا اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ دوران نماز وہ سورہ جو زبانی یاد نہیں کیا ہم وہ موبائل فون کی سکرین پر دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں مثلا لوگ نماز وحشت قبر پڑھنا چاہتے ہیں لیکن اکثر لوگوں کو پوری آیت الکرسی یاد نہیں ہوتی اور کچھ اور ایسے سورے وہ پڑھنا چاہتے ہیں جو عمل کوئی کسی نے بتایا کہ جنب آپ سورہ یاسین پڑھیں اور فلاں سورہ پڑھیں وہ یاد نہیں تو دوران نماز اگر آپ موبائل فون کی سکرین کے اوپر دیکھ دیکھ اس کو سورے کو پڑھتے رہیں تو کیا صحیح ہے تو جواب ہے کہ ہے تو صحیح جائز ہے البتہ کوئی چیز دیکھ کر پڑھنا نماز میں یہ ثواب نماز کو کم کر دیتا ثواب آپ کو ملے گا لیکن کم ملے گا زبانی یاد ہو تو صحیح اور یہ خالی صرف اسی کا مسئلہ نہیں ہے کہ موبائل فون کی سکرین دیکھنے کا یہ نورملی بھی نمازوں کے مسائل میں آتا ہے کہ کوئی بھی چیز دیکھ کر پڑھنا اس سے ثواب نماز جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے تو یہ ایک دماغ میں رہے اور البتہ اب تو بہت سارے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں خانے کعبہ میں بھی جو ترابی وغیر رہو رہی ہیں اور عام مسلمان وہ جو پڑھڑا ہوتا ہے اس کو اپنے موبائل فون کی سکرین کے اوپر دیکھ دیکھ کے بھی اس تلاوت کو ساتھ ساتھ تلاوت کرتے جاتے ہیں اور پڑھڑے ہوتے ہیں تو اس میں کراہیت ہے یہ مسئلہ بتانا تھا اور اسی طرح سے مثلا بہت سارے دعا قنوط میں آپ نے اس سے پہلے سنا تھا کہ جناب دعا ابو حمزہ سومالی کی بڑی تعقید ہے دعا ابو حمزہ سومالی تو کسی کو یاد نہیں ہو سکتی بڑی مشکل ہوتی ہے اس کو یاد کرنا یاد تو ہو سکتی اور علماء کرتے بھی ہیں لیکن یہ کہ مسئلہ اگر ہم قنوط میں ہاتھ اٹھا کر موبائل فون ہاتھ میں اور دعا ابو حمزہ سومالی پڑھ رہے ہوں اس کو دیکھ کر تو اچھا ہے ثواب بھی ملے گا لیکن یہ کہ ثواب نماز جو ایکچوال آپ کو بغیر دیکھے پڑھتے اس سے کم ملے گا تو نماز میں کوئی بھی چیز دیکھ کر پڑھنا اسے ثواب نماز کم ہو جاتا یہ ایک عمومی مسئلہ نمازوں میں پہلے سے چل رہا ہے اچھا اسی طریقے سے اکثر لوگ آج کل موبائل فون کے ذریعے قبلے کا تعیون کرتے ہیں اور اس پر یقین کر کے ہی نماز کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے کہ موبائل فون کے ذریعے قبلے کا تعیون کریں اور اسی پر یقین کر کے اسی سے نماز پڑھیں تو آج کل موبائل فون کے اندر اس قسم کے سوفٹوئر وغیرہ یا کچھ ڈاؤنلوڈڈ ہوتے ہیں تو اگر آپ کو اس کے اوپر اتمنان ہے کہ یہ بالکل صحیح بتا رہا ہے تو اس کے مطابق نماز پڑھی جا سکتی ہے قبلے کا تعیون کر کے اس میں کوئی حرج نہیں اسی طریقے سے بہت سے لوگ ائرلائنز میں جو سفر کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی سکرین پر مستقل قبلے کی سمت بتائی جا رہی ہوتی کچھ مسلمان ائرلائنز تو اس پر بھی اعتماد کر کے اور وہ قابل اتمنان ہوتی ہیں اور یہ سوفٹوئر بھی عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ قابل اتمنان ہے تو ان کے اوپر یقین کر کے قبلے کا تعیون کر کے اس کے مطابق نماز پڑھی جا سکتی ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ اگر یہ ہو تو زیادہ اچھا ہے جیسے کہ ہم نے قبلے کے احکام میں بیان بھی کیا تھا شروع کے نمازوں کے جب مسئلے بیان ہو رہے تھے بہترین نماز کیسے پڑھیں کہ اس میں ذرا تحقیق کر لینا بہت زیادہ ریکمینڈیٹ ہے کہ آپ بالکل صحیح طور پر قبلے کا تعیون کر کے نماز پڑھیں تو اس میں یہ کافی معاوین ثابت ہو سکتا ہے اس قسم کے موبائل فون میں اگر سوفٹوئر ڈلے ہوئے ہیں اچھا اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پر جو ایس ایم ایس پر جو احادیث یا مسائل فقہ ہمیں ریسیب ہوتے ہیں کیا ہم انہیں دوسروں کو فارورڈ کر سکتے ہیں ایک یہ مسئلہ ہوتا ہے تو اگر آپ کو اتمنان ہے کہ یہ بالکل صحیح مسئلے ہیں یا سورس اس کی ایسی ہے کہ وہ بالکل آپ کو اتمنان ہے تو تو آپ اس کو فارورڈ کر سکتے ہیں اب میں بہت سارے دیکھتا ہوں کہ جو ہمیں موبائل فون پر جو ریسیب ہوتے ہیں لوگوں کے کچھ ایسی احادیث کے جو کہ کم سے کم میرے جیسے ایک حدیث بہت آج کل انٹرنیٹ پر بھی ہے اور موبائل فون پر بھی بھیجی جاتی ہے اور وہ منصوب ہے حضرت فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی بچیوں کو بچپن ہی سے پردے کا عادی بناو تاکہ بڑے ہو کر ان کو بے پردہ چہروں سے نفرت ہو جائے یہ کسی جگہ یعنی اگر کوئی ہو تو مجھے کئی سے لاکر پیش کرے کہ یہ کس جگہ پر یہ والی روایت موجود تلاش بسیار کے باوجود بھی جسے حد تک ہم کر سکتے تھے لیکن ہمیں اس قسیم کوئی روایت جو ہے وہ نہیں ملی تو اس طرح سے جو لوگ مختلف چیزیں جو ہیں پھیلاتے چلے جاتے ہیں بعض وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مغربی میں جو مفکرین ہیں ان کے آقوال کو آئیمہ کے آقوال بنا کر پیش کیا جا رہا بعض وقت ہمارے نوجوان کسی بھی عالم کی تقریر میں کوئی چیز سنی اب عالم نے کوئی مثلا آئیم آم کے حدیث بیان کی اس کے بعد اس نے اپنا جملہ کوئی ساتھ میں لگا دیا اور انہوں نے پوری حدیث امام کی بنا کر اس عالم کے قول کے ساتھ وہ ہر ایک کو پورے زوانے میں بجوانی شروع کر دی بعض وقت عدیبوں اور شاعروں کی باتوں کو آئیمہ سے منصوب کر کے لوگ اس کو میسیج بنا کر لوگوں میں چلاتے ہیں اور سوچ لیجئے کہ بہرحال حالت روزہ کے اندر جبکہ آپ کو اتمنان بھی نہیں ہے یقین بھی نہیں ہے بس کسی نے کہا امام کا نام ساتھ میں لکھا ہوا ہے اور میں نے تو ذاتی طور پر بھی تحقیق کی جو حوالے بھی اگر لکھیں آپ کہیں گے بھئی حوالہ بھی ساتھ تھا تو یقین کیجئے کہ اسی نوے فیصد وہ حوالے بھی غلط تھے تو بہرحال یہ اس انداز سے اس کو پروپاگیٹ کرنا بغیر سوچے سمجھے ہر چیز میں انسان کتنی تحقیق کرتا ہے معمولی معمولی باتوں کے اندر کونس سکول میں میں اپنے بچے کو داخل کر رہا ہوں کس جگہ پہ جو ہے جانا بہتر ہے کونسا سکول بہتر ہے کونسا ٹیوشن سینٹر بہتر ہے کونسا ٹیچر بہتر ہے کتنی مغزماری جو ہیں والدین کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس سلسلے میں کوئی احتیاط نہیں کرتے بس لاہوالے کے ساتھ جو چیز ریسیوئی اور آگے بڑھا دی یہ حرام بھی ہو جائے گا اس انداز سے کرنا اگر سورس قابل اتمنان ہے تو آپ فارورڈ کر سکتے ہیں اس کو یعنی آپ کو یقین اور اتمنان ہے کی چیز صحیح ہے لیکن حالت شک میں مشورہ یہ ہے کہ اس چیز کو فارورڈ نہ کریں اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ شیعت سے متعلق جو خبریں ہوتی ہیں ان کو موبائل فون کے ذریعے دوسروں کو فارورڈ کرنا آپ سنتی ہیں نا کہ حدیثوں میں بھی بات آئی ہے کسی شخص کے لیے بھی جھوٹا ہونے کے لیے بہت کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات جو ہے وہ دوسروں تک پہنچا دی یعنی تحقیق بھی نہیں کر رہا ہے اور سنی سنائی بات ادھر آپ کو کوئی خبر ملی شیعت کے حوالے سے ادھر آپ نے فورا اس کو جو ہے دوسروں میں پھیلا دی اب یہ دو ایک روز پہلے ایک موبائل فون پر میسیج ریسیو ہو جسے لوگوں نے بے تہاشا لاکھوں کی تعداد کے اندر جو ہے لوگوں تک پھیلا دیا کہ مثلا آیت اللہ سیستانی نے فتوہ دیا ہے کہ آج کی رات سورہ حشر جو ہے وہ ضرور پڑھی جائے کیونکہ حضرت سکینہ کے روزے کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے ان کے قبر کشائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کی نیست و نابودی کے لیے سورہ حشر پڑھنا بہت اچھا ہے لیکن زبرستی آیت اللہ سیستانی تک کہ اس چیز کو جو ہے وہ لے کر جانا آہ اس طرح کی آہ خبریں بنا کر اور ابھی میں آگے چل کے آہ اب بتاؤں گا ابھی خاص سازش کے تحت بھی یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو یہ دماغ میں ہم کو رکھنا چاہیے کہ اس قسم کی خبروں کو فورورڈ نہ کریں اچھا یہ ہے کہ کیا احتیاط کرنی چاہیے یہ دماغ میں ہونا چاہیے ہمارے شیعت سے متعلق کن خبروں یا باتوں کو شیئر کرنے میں احتیاط کرنی ضروری ایک تو ہر چیز کو شیئر کرنا شیئر کرنا ہر وقت ملتے ہی بس دوسروں تک پہنچا دینا اگلے ہی سیکنڈ میں کہ کس حکیم نے مشورہ دیا ہے آپ کو کس قسم کا کام کر اس سے بہت زیادہ نقصانات ہو رہے ہیں تو کن کون سی احتیاطوں کو مدد نظر رکھنا چاہیے دیکھیں ایک تو خاص طور پر وہ چیزیں جس میں کسی بھی اعتبار سے آپ کی کوئی لوکیشن بات ہے کہ جناب شیئر نوجوانوں کے لیے ملازمتیں اور جوبز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں سب لوگ اپنا سی ویس پہ بھیجیں اب سارے نوجوان اپنا پورا ڈیٹا سی وی پوری لوکیشن گھر کا ایڈرس ٹیلی فون نمبر ایچ سب کچھ جو ہیں وہ بھیجنا شروع کر دیتے کچھ پتہ نہیں کس جگہ بھیجنے کیا ہیں کون جمع کر رہا ہے اس کو کون آپ کے خلاف استعمال کرے گا تو عام طور پر اس قسم کا کوئی بھی ڈیٹا جس میں آپ کی آپ پرسنل کوئی انفارمیشن جو ہے مانگی گئی ہو آپ ہرگز بھی بلکہ اس کے اوپر بھی اپنے اسٹیٹس وغیرہ کے اوپر بھی اپنی اس طرح کی کوئی چیز شو نہیں کرنی چاہیے آپ کو جو آج کل حالات چل رہے ہیں تو لوگوں کو بھی مشوارہ دیں نوجوانوں کو بھی دیں ٹھیک ہے بے روزگاری بہت زیادہ ہے لیکن مکمل اتمنان کے ساتھ اور معتبر اداروں کے ذریعے ہی ریکروٹمنٹ وغیرہ کا کام کریں جو آپ کے معتبر ادارے ہیں وہاں پر اپنے آپ کو ریجسٹر کروائیں کہ آپ کا ڈیٹا کسی اور افراد کی ہاتھ میں نہیں جائے گا لیکن لوگ بلکل لا پرواں ہیں اس سلسلے میں اس وجہ سے یہ چیزیں آپ کو لوگوں کو بتانی اور اب اسی طرح سے ایک اور احتیاط یہ کہ عام طور پر آج کل یہ بڑا دیکھنے میں آ گیا کہ ہمارے نوجوان غیرت دلانے والے میسیج بہت کرنے لگیں کب تک بیٹھے رہو گے کب کوئی مختار بن کے تم میں سے نکلے گا جو اس قسم کے جوشیلے نوجوان یہ کام اپنے ہاتھوں میں نہ لیں اور اس قسم کے میسیج اگر آپ کو آ جائیں کبھی فارورڈ نہ کریں دیکھیں اس سے مایوسی بہت پھیلتی یہ مایوس کن چیزیں ہیں اور مثلا کوئی منچلا غیرت میں آ کر بے گناہ افراد کو نقصان پہنچانے لگے آپ کے تو اس میں ابھی آپ حصہ دار ہو جائیں کہ علماء کا کام ہے کب ان کو کال دینی ہے کب نہیں دینی کب آپ کی کیا ذمہ داری ہے یہ نوجوانوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی ذمہ داریوں کو تائین کریں اچھا اسی طرح سے بلکہ اس پر بھی اعتراض ہونے لگتا ہے مثلا خود ہمارا مدد سے کا فیس بک کا جو پیج ہے شرعی احکام ڈسکس ہوتے ہیں احادیث ڈسکس ہوتی ہیں مسائل فقہ ڈسکس ہوتے ہیں تو فوراں لوگوں کا کمنٹس فوراں آ جاتے ہیں کہ جناب یہ وقت ان چیزوں کا نہیں یعنی وقت ان چیزوں کا نہیں تو کیا مطلب نماز پڑنی بند کر دیں روزے رکھنے ترک کر دیں حج کے اوپر نہ جائیں صدقات دینے بند کر دیں دین کے اوپر عمل موتل کر دیں اور آپ نے جو صاحب اعتراض کرے ہیں انہوں نے خود کونسا موتل کیا ہے وہی حلوے بریانی قور میں سب کھا رہے ہیں لوگوں سے ملنے بھی جا رہے ہیں شادیاں بھی ہو رہی ہیں سب کچھ ہو رہے ہیں تو یہ مسائل فقہ جس جگہ پر آ جائیں کوئی حدیث ڈسکس ہو جائے کہ یہ وقت ان چیزوں کا نہیں تو وہ وقت ان چیزوں کا نہیں ہے تو آپ بھی اس وقت فیس بک پہ بیٹھی جو کمنٹ لکھ رہے ہیں یہ والا وقت نہیں کچھ اور کام کرنا چاہیے تھا تو بہرحال اس قسم کی چیزیں جو اگر آ جاتی ہیں تو یہ لوگ فوراں دوسرے کو فوروڈ کرنے لگتے ہیں ایسے اپنے سٹیٹس اس کے اوپر لگاتے ہیں فیس بک وغیرہ پر یا مثلا اس طرح کی افواہیں قتل و غارتگری کی فوراں خبر آتے ہیں بس سب کو اطلاع مل جائے اس سے ایک ڈی مورالائز ہوتے ہیں لوگ یعنی اقدام سے دہشت پھیل جاتی ہے پوری قوم کے اندر فولاں اچھا بعض وقت اس طرح کے میسی جاتے ہیں فولاں علاقے کے اندر جناب جو ہے وہ دہشتگرد داخل ہو گئے ہوشیار ہو جائیں اب لوگوں کو ہوشیار ہو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کیا ہوشیاری کس کو کہتے ہیں کچھ پتہ نہیں البتہ دہشت آپ نے ضرور پھیلا دی اور دشمن کا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ اسے کرنا کچھ نہیں ہوتا ہے جیسے بھی شام کے معاملے میں امریکہ مسلسل دہشت کر رہا ہے اور اپنے سارے لوگوں کو اصلے خریدوا رہا ہے مختلف ملکوں کو اور اس کے بعد پھر بیک فوٹ پہ چلا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے جو ہے وہ قراردات پاس نہیں ہو اور یہ ہوا اور وہ نہیں ہوا تو بہرحال یہ چیزیں جو ہیں آپ اس قسم کے جو پینک پھیلانے والے میسیجز ہیں ان کو ہرگز بھی فورورڈ نہ کریں اور لوگوں کو بھی کہیں کہ اس قسم کا کام نہ کریں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصانات زیادہ ہیں اور خاص طور پر وہ چیزیں کہ جس میں خاص طور پر جس میں کوئی آپ کا ڈیٹا جا رہا ہو جس میں آپ کی کوئی پرسنل انفارمیشن ہو آپ کی کوئی لوکیشن ہو اس کو تو ہرگز بھی نوجوانوں کو کہیں کہ ایسا کوئی چیز دوسروں کو شیئر نہ کرویں صرف آثنٹیک اداروں کی حد تک بات کو رکھیں پھر ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ بعض موبائل کمپنییں ایسی ہیں جن پر اسرائیل کی مدد کا الزام ہے ان کے موبائل فون سیٹ خریدنا کیسا بہت ساری ایسی کمپنییں میں ظاہر ہے نام نہیں لینا چاہتا لیکن یہ کہ ان کے مطالق یہ بات ہوتی تو دیکھیں جب تک یقین نہ ہو کہ اس کا فائدہ اسرائیل تک پہنچ رہا ہے اچھا خالی یہودیوں تک کی بھی بات نہیں کیونکہ یہودی الگ ہیں اور سہونی الگ اسرائیل تک اگر فائدہ پہنچ رہا ہے اور آپ کو سو فیسد یقین ہے کہ اس کمپنی کا فائدہ اسرائیل تک پہنچتا ہے آپ کو ایسا اپنے ذرائع سے کچھ یقین ہو گیا اور یہ ضرور ہے کہ اس کی یقین کیسے پیدا ہوا یہ بہت ایک سوالیاں نشان ہوتا ہے یقین ہی ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی میسیج پڑھ لیا آپ کو یقین ہو گیا یقین ہی ہوتا ہے کہ فیس بک پہ کسی نے کچھ لکھے لگا دیا آپ کو یقین ہو گیا یہ یقین کافی نہیں ایک باقیدہ ایک تحقیق ہو اور اس کا کوئی نتیجہ نکلے اور آثنٹک ذرائع سے ہو تو ایک الگ بات ہوتی حالت شک میں تو ایسے تمام کمپنیوں کے موبائل خریدے جا سکتے ہیں یعنی شہرہی مسئلہ بتا رہوں ابھی اس کو کوئی جذباتی قسم کا مسئلہ کیریٹ نہ کرے شہرہی مسئلہ کہ جب تک یقین نہ ہو کہ اس کا فائدہ اسرائیل کو پہنچتا ہے اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ ان کمپنیوں کے موبائل فون خرید سکتی لیکن اگر یقین ہے آپ کو تو پھر آپ کے لئے جائز نہیں ہوگا اچھا یہ والا مصطر کچھ مشروبات کے سلسلے میں بھی آتا ہے اگر یقین نہیں ہے آپ کو لوگ ویسے تو کہہ دیتے ہیں کہ جناب اس کا فائدہ فالان اسرائیل تک جو ہے وہ پہنچتا لیکن لوگوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا اور یہ انتہائی مشکل ترین چیز ہے یہ والا پتہ چلانا کون سی کمپنی اپنے پروفٹ کا اتنا حصہ سہہونی حکومت کی امداد کیوں پر خرچ کرتی ہے بہت مشکل اور تقریباً کم سے کم عام افراد کے لئے تو یہ ناممکن ہے کہ اس بات کا پتہ چلیں اور جن کو یقین ہو گیا وہ اپنے تک عمل کریں اس کو اور اپنی تحقیق کو دوسروں پر تھوپنا اور کہیں کہ نہیں یہ تحقیق ہم نے کر لیے بس یہ آپ پر واجب ہے اس پر اگر آپ کو یقین نہیں آرہا ہمیں یقین نہیں آرہا تو ہم اس کے خلاف عمل کر سکتے ہیں آپ کو اپنی تحقیق کا تھوپنا نہ صرف یہ کہ واجب نہیں ہے بلکہ شاید جائز بھی نہ ہو اور ہمیں اگر اتمنان نہیں ہو رہا آپ کی تحقیق پر تو ہمارے لئے ماننا بھی واجب نہیں تو بہت سے لوگ پھر اس طرح سے بھی کرنے لگتے ہیں اس سے زمین میں چیزیں بتا رہا ہوں کہ مثلا فلان جو سوفٹ ڈرنک ہے اس کے اندر مثلا الکول پائی جاتی جبکہ نون الکولک ڈرنک کے طور پر وہ ہیں اور کسی بھی چیز کی جو انڈ پروڈکٹ ہوتی ہے اس میں آخر میں ایک بہت ٹریس سمجھیں ٹریسز جو ہیں وہ الکول کے ہوتے ہیں انڈ پروڈکٹ کے طور پر اس کو وہ اتنی کم مقدار ہوتی ہے کہ جو استحلاق ہو جاتا ہے اس کا اور وہ چیز جو ہے استحالہ ہو جاتا ہے یا استحلاق ہو جاتا ہے اس کا تو اس لحاظ سے وہ حرام تک نہیں پہنچتی بہت ساری چیزوں کے اندر بھی میں پاس وقت نہیں اور نہ وہ والے مسئلے بھی ڈسکس کرتے تو بہرحال اس لحاظ سے یہ آپ کی شرعی ذمہ داری کا تائین ہو جاتا ہے کہ حالت شک میں ہمیں کیونکہ زیادہ تر 99% افراد حالت شک میں ہی رہتے ہیں چیز کا خریدنا جائز رہتا ہے اچھا اسی طرح سے ایک مسئلہ اس کا بھی آتا ہے اور وہ ہے چوری کا موبائل فون خریدنا اچھا اب یہ ہے لوگوں کو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ جو مارکیٹ میں اتنا زیادہ وہاں پہ رش لگا ہوا روزانہ اب تک ایک اندازے کے مطابق دس بارہ کروڑ موبائل جو ہے نا وہ چوری ہو چکے ہیں لوگوں کے یہ چھینے جا چکے ہیں یہ چوری ہوئیں تو یقینا وہ گھوم پھر کے آتے تو مارکیٹ کے اندر ہی ہوں گے لیکن ہم جب خریدنے جا رہے ہیں اور ہمیں مارکیٹ سے مثلا کچھ سستہ بھی مل رہا ہے اور دل یہ کہہ رہا ہے پچاس ساٹھ فیصد کہ شاید کہیں یہ چوری کا تو نہیں تو یہ بھی وہی شریعت نے دیکھی بہت ساری سہولیات دی ہیں ورنہ زندگی اجیرن ہو کر رہ جائے اور آپ کو اپنے شریعت فارضی ہی کے اوپر عمل کرنا تو اگر آپ کو پچاس ساٹھ فیصد دل بھی یہ کہہ رہا ہے کہ شاید یہ چوری کا ہو لیکن یقین نہیں ہے آپ کو تو آپ اس کی خریداری کر سکتے ہیں تو کیونکہ یہ جو اب ہے دائرہ اتنا بڑا ہو گیا جس ہماری شریعت اسطلاح میں شبہ غیر محصورہ کہا جاتا ہے یعنی اتنا بڑا ہو گیا مثلا ہمیں پتا چلے کہ شہر کراچی میں ایک چوری کی مرغی آئی تو اب ہم جو مرغی کھانا ہی چھوڑ دیں کہ ہو سکتا ہے یہ والی مرغی وہی ہو ایسا نہیں تو اگر ایسا یعنی موبائل فون چھن رہے ہیں مارکٹ میں بکنے کے لئے بھی آ رہے ہیں لیکن ہمیں پتا نہیں کہ یہ والا موبائل ایسا ہے یا نہیں تو اس کو خریدنے کی اجازت ہے اچھا البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر ہم خرید چکے ہیں اور ہمیں پتا یقین ہو گیا کہ چوری کا ہے اور ہمیں مالک پتا ہے تو ٹھیک ہے مالک تک اس چوری کی چیز کو پہنچانا پڑے گا استعمال نہیں کر سکتے اور اگر مالک ہمیں پتا نہیں ہے تو ہمیں رد مظالم میں وہ جا سکتی ہے چیز حاکم شرعہ کی اجازت اس کو صدقہ کرنا پڑے گا البتہ حالت شک میں آپ کو اس کو خریدنے کی بھی اجازت ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں اسی طرح سے ایک مسئلہ آتا ہے کہ آپ بلا اجازت کسی کا موبائل فون استعمال کر سکتے ہیں گھر میں بہت سارے افراد نے کسی کا بھی لے کے ڈائل کر دیا اگر آپ کو یقین ہے کہ مالک راضی ہے تو پھر تو کچھ گنجائش ہو سکتی ہے لیکن اس میں واضح طور پر زبانی اجازت لینا پھر بھی بہتر ہوتا ہے زبانی طور پر اجازت لیں کہ میں آپ کا موبائل فون استعمال کر لوں ایک کال کر لوں تو اس صورت میں اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے لیکن بلا اجازت کسی کا موبائل فون استعمال نہ کرے بلا اجازت اسی طرح سے ایک مسئلہ ہوتا ہے ہم کسی کے گھر گئے اس کی اجازت کے بغیر اپنا موبائل فون چارج کرنا اس جگہ پہ بجلی آپ اس کے خرچ کر رہے ہیں اس کی اجازت ہونی چاہیے کسی کے مال کو بغیر اجازت کے ٹھیک ہے آپ اس کے گھر گئے ہیں اس کے تھوڑی دیر بیٹھیں گے اس کے پاس لیکن اس نے اس بات کی اجازت تو نہیں دی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو مائن کریں ہاں ایکس آفیس ہے دی یقین ہے تو ایک الگ بات لیکن بہرحال یہ کہ اس میں اجازتوں کا مسئلہ ذرا اس کو سیریس لینا چاہیے اور پوچھ لینا چاہیے اور پوچھ لینے میں آپ سیف سائٹ پہ بھی ہو جاتے ہیں اور دوسرا بھی عام طور پر انکار نہیں کرتا کہ کسی گھر مہمان گئے ہوں اور وہ جو ہے منع کر دیا اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے تو یہ تو خیر بات ہو گئی کہ موبائل فون کسی گھر جا کر چارج کرنا بلا اجازت اجازت لینے پڑے گی کیا موبائل فون پر نکاح پڑا جا سکتا عام طور پر یہ چیزیں بہت ہو بھی رہیں تو موبائل فون پر نکاح کیونکہ اگر اتمنان ہے مثلا کسی سے اجازت لینے کا مسئلہ ہے جو بھی نکاح پڑھا رہا ہے اگر اتمنان ہے شرائط پوری ہو رہی تو موبائل فون کے ذریعے نکاح پڑھنے میں کوئی حرج نہیں بلکل جائز ہے اور عام طور پر رائج بھی اور ہو بھی رہے اس طرح سے نکاح البتہ ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ موبائل فون کے ذریعے طلاق دی جا سکتی تو اگر گواہ بھی ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو مثلا مولانا ہیں یا اس شخص کا کوئی بھی وکیل ہے جو طلاق کا سیغہ جاری کر رہا ہے گواہ کی موجود گی میں اور سنوا کسی اور جگہ کوئی شخص اپنی زوجہ کو طلاق کے سیغے سنا رہا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ عورت کے سامنے موجود ہونا تو ضرور نہیں ہے کہ اس کے علم میں نہیں بھی اگر ہے تو ایک فقی مسئلہ ہے پھر بھی ہو موجود نہیں دیکھیں گواہ اس میں چاہیے آدل گواہ آدل گواہ عام طور پر لوگ ذرا ڈھونڈنے مشکل ہوتے اب کسی نے کہ طلاق ہمیں دینی ہے آدل گواہ مثلا ہیں قوم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور طلاق کا سیغہ جو ہے وہ ادھر جاری ہو رہا ہے تو کیا یہ کافی ہوگا تو پہرحال علماء کی جو مقامی علماء ہیں ان کے بڑی تعداد تو یہی بات کہتی ہے کہ اگر اتمنان ہو رہا ہے کہ ان کے کانوں تک آدل گواہ وں کے کانوں تک سیغہ جا رہا ہے تو یہ طلاق ہو جائے گی لیکن البتہ کچھ علماء نے جب آغی سستانی کے دفتر سے رابطہ کیا تو وہاں سے اس کو منع کیا گیا اور کہا کافی نہیں تو پہرحال احتیاط کر لی جائے اس کے اندر اور ایسا نہ کیا جائے یا جب تک مسئلہ واضح نہ ہو اس وقت تک کم سے کم گواہوں کو وہی پر موجود ہونا چاہیے جس جگہ سیغہ پڑھا رہا ہے اور یہ بہت زیادہ پوچھا بھی جا رہا ہے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ شادی میں ابھی کچھ تھوڑے دن کی تاخیر ہو تو پاکستان وغیرہ میں یا انڈیا وغیرہ میں تو ارائج نہیں ہے لیکن کچھ افریقہ کے ممالک میں اور باہر ممالک میں اس طرح جو مغرب ممالک ہیں وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ عارضی نکاح ان کا کر دیا جاتا ہے تاکہ آپ اس میں بات چیت ہو اگرہ میں کوئی اشکال نہ رہے تو اچھا اب بعض وقت یہ ہوا کہ رشتہ ختم ہو گیا تو وہ جو عارضی نکاح کیا گیا تھا اس کی مدت کو وہ چاہ رہا ہے کہ میں اس مدت کو بخش دوں تو کیا موبائل فون کے ذریعے ٹیکس میسیج بھیج دیا کہ میں نے مدت بخش دی اب ہی تھوڑے دن پہلے یہ مسئلہ مدرسے کے پاس بھی آیا ہوا تھا اچھا تو کیا مدت اس انداز سے بخش جا سکتی کہ ٹھیک جتنے مدت اس عرضی نکاح کی باقی رہ گئی تھی مدت کو معاف کرتا ہوں اس چخص نے اپنی بی بی کو ٹیکس میسیج بھیج دیا یا یہ کہ اس کو زبان سے مدت کو بخش بخش جواب یہی ہے کہ اس مدت کو زبان سے بخش بخش اگر ٹیکس میسیج کے ذریعہ مدت بخش تو دیکھ اس سے مسئلہ کیا ہوتا ہے مسئلہ بہت سنگین اس طرح سے بن گیا کہ اس کو ٹیکس میسیج ریسی ہوا لڑکی کو یعنی اس نے سوچا کہ عارضی نکاح کی مدت بخش دی گئی اب اس کا فوراً بعد ہی دوسرا نکاح ہو گیا جبکہ ابھی تک اس کے نکاح میں چل رہی تھی کوئی زبان سے نہیں بخش تو بعض اوقات اس طرح کی کچھ ٹیکنیکل باتیں بھی ہو جاتی ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہوتا یا مثلا عارضی نکاح کرنے والے اگر پرمننٹ نکاح عقدے دائمی کرنا چاہیں تو ان کو اپنے عارضی نکاح کے مدد بخش پڑتی وہ اور اسی دوران انہوں نے عقدے دائمی کر لیا تو عقدے دائمی جو نیا کیا گیا وہ باطل تھا اور وہ ساتھ رہنے لگے اور پھر اس کے بعد جب عقدے عارضی کی مدد پوری ہوئی تو اس وقت وہ بغیر کسی نکاح کے تھے لیکن وہ کتنے ہی ٹائم ایسے ہی ہو جاتے ہیں اور بعض وقت آپ کہیں گے کہ بہت سے لوگ یہاں کا مورد ابتلا مسئلہ نہیں لیکن اب ہر جگہ لوگ جب اس میں پریشان ہوتی ہیں اور موقع ہاتھ سے نکل جاتا اور عزت و ناموس کے مسئلے آتے ہیں تو پھر اس کی سنگینی کا احساس ہوتا تو کان میں اگر ایک آد با جہاں اتنی فضول معلومات ہیں کہ تھوڑی سی ماذا اللہ ایک آد فضول معلومات میں زافار ہو جائے تو کوئیسے مزایخے کی بات نہیں اب اب ایک مسئلہ ہے کہ ٹیکس میسج کے ذریعے کسی کو طلاق دی جا سکتی بس لکھ کے بھیج دیا کہ میں تم کو طلاق دیتا ہوں چلیں صحیح عربی میں کیوں نہ لکھ کے بھیج تب بھی وہی والا مسئلہ اس کے اندر رہے گا کہ یہ زبان سے کہنا ضرور ہی ہے اور تمام شرائط پوری ہونی چاہئے یہ طلاق کے سلسلے میں یہ کافی نہیں اچھا اسی طرح سے چلیں یہ تو کافی ٹائم نکل گیا ورنہ اور باتیں بھی اس کے اندر وادسی ہو سکتی کیا موبائل فون کے ذریعے ہم کسی کی اجازت کے بغیر اس کی آواز کو ریکارڈ کر سکتے ہیں مثلا ساس بہو کا جگڑا ہو گیا بہو نے بہو ساس کو اس قسم کے اجازت ہے اس کی یعنی یہ نہیں کہ میں بات کر رہا ہم کہیں نہیں بھئی اخلاقا تو ٹھیک ہے کوئی اگر کہہ رہا ہے کہ میرے آواز کو ریکارڈ نہ کر اخلاق کی حد تک بات صحیح کیا آپ کو اس نے منع کر دیا تو اتنی اخلاقیات ہونی چاہئی کہ پھر آپ ریکارڈ نہ کر لیکن اگر کوئی شخص بلیک میلنگ کے لئے اس قسم کے ریکارڈ کر رہا اور کسی فتنہ اور فساد کا باعث اس بات کو بنانا چاہتا ہے تو پھر یہ حرام ہو جائے گا فتنہ اور فساد کی باعث علمان سانوی اس میں آجائے گا یعنی ایک لحاظ بات عشقی جائے اور فتنہ اور فساد کا باعث بنے تو اس کی وجہ سے حرام ہو سکتا اچھا اب یہی والا مسئلہ آتا ہے کیا کسی کی اجازت کے بغیر موبائل فون کے ذریعے اس کی تصویر کھینچی جا سکتی مثلا کوئی باہر چلتا ہوا جا رہا ہے ہم نے کی تصویر کھیچ لی تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں مثلا کوئی بھی شخص جا رہا ہے اس کی تصویر کھیچ نہ اخلاقا تو یعنی اب دیکھیں جہا ہم قوانین کی بات کرتے ہیں وہاں ہونا چاہیے اور نہیں ہونا چاہیے یہ والی چیزیں نہیں ہوتی واجب ہے یا حرام یہ والی بات ہو رہی ہوتی مثلا کوئی رستے میں جا رہا ہے جیسے بہت ساری جگہ پہ ہوتا ہے آپ زیارات کے سفر پہ جاتی ہیں اور اپنے کسی محرامی کی تصویر کھیچھ نہیں پیچھے بہت سارے اور افراد کی تصویر بھی آرہی ہوتی ان سے کب پوچھے آپ نے جتنے بھی چھے ساتھ لوگ تصویر میں اور نظارہ نے سب سے جا گر پوچھے ان کی بھی تو آرہی یہ تصویر تو نارملی تو لوگ اس طرح سے کرتے ہیں لیکن وہ ہی کہ ہم تصویر یوں کھیچھ رہیں کسی فتن فساد کا باعث بنانا ہے یا مسئلہ تصویر کھیچ کے بغیر کسی اس اس کی اجازت کے اور ابھی خیر میں اس کا مسئلہ اور آگے بتاتا ہوں کہ لوگ جس انداز سے اس کو کمپیٹر یا فیس بک وغیرہ پر ڈالتے تو یہ ابھی آگے چل کا مسئلہ آئے گی تو بہرحال کسی کی اجازت کے بغیر تصویر کھیچنا حرام تو نہیں ہے البتہ بہرحال اخلاقا اس کا خیال کرنا چاہیے اچھا اب مسئلہ پیش آتا ہے کہ کیا موبائل فون کا خمس بھی نکالنا ضروری ہوتا ہے تو دیکھئے سب سے پہلی بات تو اگر موبائل فون آپ کی ضرورت کی چیز اور آپ استعمال کر رہی اس پر کوئی خمس نہیں اس پر خمس نہیں اور ہا البتہ کوئی فون آپ کے خمس کی تاریخ آگئی اور استعمال کے بغیر آپ کے پاس پڑا ہوا تو اس کا خمس تو دینا پڑے گی اچھا دو کسی کے پاس موبائل فون نے ایک ضرورت میں استعمال ہو رہا ایک ویسے سٹینڈ بائی میں رکھا ہوا کہ کبھی یہ خراب ہوا یا چھن گیا کبھی تو یہ والا فون یوز کر لیں گے وہ آپ کے پاس ایسی رکھا ہوا ہے بلکل نیا تو پھر اس کا خمس تو دینا پڑے گا تاریخ آنے پر جو استعمال ہو رہا ہے اس کا نہیں ہے جو ایسی رکھا ہوا اس کا دینا ہا البتہ کسی شخص کے ہو سکتا ہے دونوں ٹیلی فون استعمال کے ہوں بہت سے لوگ ہوتے ہیں دو دو موبائل فون رکھتے ہیں کاروباری حضرات ہیں تین دن موبائل بھی ہوتے ہیں ان کے پاس تینوں استعمال ہو رہے ہیں اور ضرورت کی ہے اور تینوں استعمال ہو رہے ہیں تینوں پر خمص نہیں تو یہ دیکھا جائے گا کون سی چیز آپ کے استعمال والی ہے اور آپ کی ضرورت کے مطابق ہے شان کے مطابق ہے تو چھیک ہے آپ کی ضرورت ہے کاروبار میں دو تین موبائل فون کی تو وہ کسی پر بھی خمص نہیں ہو لیکن اگر ایک استعمال ہو رہا ہے اور ایک ایسی رکھا ہوا ہے تو اس کا خمص دینا پڑے گا اچھا اسی طرح سے اگر کسی شخص کو توفے میں کوئی موبائل فون ملا ہے اور خمص کی تاریخ آگے اور استعمال نہیں ہوا تو کیا اس کا خمص نکال نا تو اس کا مسئلہ وہی ہے جو توفے والا مسئلہ توفے کا جو مسئلہ یعنی اگر آپ آگر سستانی کی تقلید میں ہیں یا آگر خوئی کی تقلید میں ہیں جو کہ توفے پر خمص کے قائل ہیں تو تاریخ آنے پر اگر وہ توفہ استعمال نہیں ہوا تو اس کا خمص دینا پڑے گا مثلا لوگوں پاس ایک موبائل فون ہے توفے میں لوگوں کو ملتی رہتے ہیں سالگیرہ کا توفے میں موبائل مل گیا سالگیرہ کے توفے میں موبائل مل گیا امتحان میں کامیابی کے توفے میں موبائل مل گیا اب وہ ایسی ڈببہ پیک رکھا اور خمص کی تاریخ آگئی دو دن بعد ہماری اور ہماری خمص کی تاریخ موئین ہے پہلے سے تو اس کا بھی خمص نکالنا پڑے گا چاہے بھی موبائل فون کو آئے ہوئے دو دن ہی کیوں نہ ہوئے تھے آپ کے پاس تو اگر آپ رہبر معظم کی تقلید میں ہیں یا امام خمینی دقلید میں جو کہ تحفے پر خمص کے قائل ہی نہیں تو یہ کتنے بھی دن آپ کے پاس پاس پڑھا رہے اور استعمال نہ ہو اس پر کوئی خمص نہیں ہوگی تو ایک تو تحفے کے ادبار سے یہ والا مسئلہ ہوا یعنی اگر آپ کو تو اپنے مرجے کے تو تحفے کا مسئلہ ہوا موبائل فون شان سے بہت بڑھ کر ہو آپ کے پاس کیا اس کا خمص نکال 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 موبائل فون شان سے بہت بڑھ کر اچھا شان سے بہت بڑھ کر مثلا ہماری شان ہے جیسے کہ میرے پاس جو موبائل ہیں دو ہزار روپے کا مشکل سے ہو گا لیکن اگر کسی کے پاس شان سے بہت زیادہ ہے مثلا ایک ایک لاک روپے کا موبائل تو کیا اس کا خمص نکال 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 تو اس میں شان سے بہت زیادہ آپ کی ہے تو بس اس میں شان والی رقم مائنس کر جتنی بجتی ہے اس کا خمص دینا پڑے گا دیکھیں یہ مسئلہ بہت اہم ہو جاتا ہے زائد بر شان چیزوں کا خمص دینا وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بہت صورتوں میں ایسی چیز ممکن ہو جاتی کہ بہت سی چیزیں ہماری شان سے زیادہ ہوتی کوئی زیور ہے کسی عورت کے پاس کے اور حج کے پیسوں کے اندر اس کو ملا آپ سوچ کے یہ نہیں رہ سکتے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ شان سے بہت زیادہ ہوتی ہیں البتہ اس کے اندر جب کبھی موقع پیش آ جائے تو شان کسی کے ایسی ہے کہ کوئی کرور پتی عرب پتی اور اس کے پاس ایک لاکھ کا موائل فون ہے وہ اس کی شان کے مطابق سمجھا جائے گا تو اس میں عرفی طور پر چیز دیکھی جاتی اچھا اب ایک مسئلہ بہت سے گول پلیٹیٹ اور وہ جس میں سونا لگا ہوا پچاس ساٹھ ہزار روپے کا موبائل فون ہی ہے ان کے پاس اچھا ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کیا خموس کی تاریخ آنے پر موبائل فون کے بیلنس جو اس کے اندر پڑا ہوا ہے تو جواب ہے جی ہاں اس کا بھی خموس دینا وہ آپ کی سیویں آپ آج کل تو موبائل فون کے آپ ایک دوسرے کو ٹرانسفر بھی کرتے ہیں اور بیجتے بھی ہیں لوگ اس کو تو اس کی خرید فروغ بھی بیلنس کی ہوتی تو ایسے یہ جیسے کہ سیویں گے آپ کے پاس تو خموس کی تاریخ آنے پر جو بھی خموس کی تاریخ ہے اس دن آپ کے موبائل فون کا جتنا بیلنس پیسے اس کے اندر ہیں ان کا بھی خموس دینا پڑے گے اور یہ مسئلہ اس وقت بھی پیش آتا ہے خاص طور پر جس کی طرف عام طور پر لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی دیکھ عام طور پر لوگ کہتے نا کہ ہم ہر چیز کر رہے ہیں سارے خموس بھی نکالتے ہیں فلا چیز بھی ہوتی ناماز بھی پڑھ روز بھی رکھ رہے ہیں پھر بھی مسئیبت میں گرفتار ہوتے وہ بہت سے چھوٹے چھوٹے ایسے مسئلے جس میں بے برکتی ہو رہی ہوتی ہماری جہالت کی وجہ سے پتہ چلہ کتنے اموال ایسے جن پہ ہم نے خموس نہیں دی کیونکہ ہمیں بتائی نہیں ہم نے موٹی موٹی چیزوں کا صرف حساب رکھا ہو تو اس سے بھی بے برکتی آتی چاہے آپ کو کم علمی کی وجہ سے ایسا کیوں نہ تھا یا مثلا جیسے خموس کی تاریخ آنے پر عام طور موٹر سائیکل یا گاڑی کے اندر جو پیٹرول ہوتا خموس کی تاریخ آگئی آج کل پیٹرول خرید و فرخت ہو بھی رہی گاڑی سے لوگ نکال کے کین وغیرہ میں رکھ بیچتے بھی ہیں تو بہرحال اس کا بھی خموس جن لوگوں نے خموس کی تاریخ مقرر کر رکھی ہے ان کو خموس ایک مسئلہ آتا ہے بلا اجازت کسی دوسرے کے موبائل فون کے ایس ایس کو پڑھنا بلا اجازت بلا اجازت کسی کے ایس ایس پڑھنا ظاہرے کے حرام البتہ یہ خاص طور پر جو پوچھا جاتا ہے نا یہ مائیں زیادہ پوچھتی اور بہت ساری جو ان کی وریز اور جو وہ ہوتی ہیں وہ ہوتی بھی ہیں کہ جناب پتہ نہیں ہے کہ اس کی اٹھک بیٹھک ان لوگوں میں آج کل لڑکے کی یا لڑکی کی کہیں ایسا نہ اس کوئی نقصان پہنچ جائے تو دیکھیں اگر نقصان کا بہت قوی احتمال ہے اس کی ایکٹیویٹیز یہ وہ سب کچھ ایسی ہیں مثلا ایسا نہ ہو کسی دہشت گردوں کا آلہ کار بن رہا ہو کچھ خراب تنظیموں کا آلہ کار بن رہا ہو اور یعنی بہت یقینی یا استقسم کے کوئی صورت حال ہے اور اس کو نقصان سے بچانا ہے تب تو ایسی صورت میں تو اجازت مل سکتی ہے کے انتہائی کنڈیشن میں لیکن ایسے بیٹھے ہوئے ہیں چیک تو کریں کہ اس صورت میں موبائل فون کے کسی کے ایسی ایسی بغیرہ کو پڑھنا یہ جائز نہیں ہو احتیاطا دیکھ لیں کہ اس میں بھی نہیں چلے گا ہاں بہت کوئی واقعی اقلا بھی کہہ رہے کہ ہاں واقعی اس کو نقصان سے بچانے کے لئے ضرور ہی تو پھر اجازت مل سکتی لیکن ویسے عام عمومی حالات میں ہلکہ پھل کا جب اس انداز کا ہو کہ اہدیات دیکھیں تو کیا اس کی ایکٹیویٹی ہے کن لوگوں سے اس کی بات ہوتی ہے تو اس صورت میں تو موبائل فون کے میسیجز نہیں پڑھے جا سکتے تو عام طور پر ہوتا ہے کہ جناب سب لوگ نماز پڑھیں فورا موبائل اٹھائے اور چیک کرنا شروع کر دیا برابر والی کہ اس کی اجازت نہیں اچھا اب ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ قسطوں پر موبائل فون خرید جا سکتا تو اس کا جواب یہ کہ قسطوں پر موبائل فون خرید جا سکتا ہے لوگ کہتے ہیں اس میں زیادہ قسطیں دینی پڑھتی ہیں کچھ پیسے زیادہ بڑھا دینے پڑھتے ہیں تو یہ بات یاد رکھ لیجی یہ قسطوں پر تمام چیزیں خرید دی جا سکتی کیونکہ ہماری قراردات پہلے سے تیہ ہو چکی ہوتی یہ ویسے خرید دیں گے تو پانچ ہزار کی قسطوں پر خرید دیں گے پہلے سے کیونکہ تیہ ہو جاتا تو اس میں کوئی سود وغیرہ نہیں ہوتا ہے یعنی قسطوں پر چیزیں اگر کچھ زیادہ قیمت پر خرید دی جائیں تو سود وغیرہ تو کیا موبائل فون کے بیلنس کو کسی بھی انداز سے کوئی ٹرک کر کے چوری کیا جا سکتے کہ پتہ چلا کہ اس نمبر پر فرنان چیز کریں اس نے میسیج بھیج دیا اور اس کا بیلنس غائب ہو گیا تو کسی بھی شخص کے موبائل فون کا بیلنس ہے اس کو چوری کرنے ظاہر ہے یہ حرام ہے اور اس کو کرنے کی اجازت نہیں اسی طرح سے بہت سے افراد جھوٹے یا فرضی ناموں سے کچھ سمیں خریدتے ہیں تو جھوٹے جھوٹ بولنا سم خریدتے وقت اس کی بھی اجازت نہیں ہے اور یہ نہیں کہ ہم خرید رہے تو جھوٹ بول اسی طرح سے فون پر بات چیت میں جھوٹ بولنا یا غلط نام بتانا یا چیٹنگ میں جھوٹ بولنا جسے نوجوانوں کا بڑا مشغل ہے لڑکے لڑکی بن کے بات کر رہی ہیں اپنی عمر 75 سال کے ہیں وہ 25 سال کے بن کے بات کر رہے ہیں تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں عمر غلط بتانا اور یہ سب چیزیں تو جھوٹ بہرحال چاہے وہ موبائل فون ہو چاہے وہ انٹرنیٹ ہو یا فیس بوک ہو ہر ایک پہ حرام عام طور پر سوچتے ہیں وہ جو زبان سے بولا جاتا ہے وہ حرام ہے لیکن یہ اس طرح سے کرنا ہی تو آج کل چیٹنگ ہوتی ہے میسنجر پہ ہوتی ہے تو نام ارہم سے دیکھیں عمومی طور پر جس میں حرام کا ایک فیصد بھی پہلو نہ آئندہ ہو اس میں تو اجازت ہے لیکن کوئی نوجوان اس کو وطیرہ بنا لے ظاہر ابتدان تو یہی ہوتا ہے جیسے آقا شیستانی نے بھی اپنے اس تفتہ کے اندر لکھا ہے کہ اس قسم کی لوگ سوال اس طرح سے پوچھتے ہیں اس کے اندر کوئی حرام نہیں وہ کہتے ہیں اس کی ابتدہ حلال سے ہوتی ہے لیکن انتہا حرام پہ ہوتی کس وجہ سے حرام قرار دے رہے ہیں اس چیز تو نام ارہم اس جب سو فیصد نہ ابھی کوئی حرام ہوگا نہ آئندہ چل کہ حرام ہوگا اس کے نتیجے میں کوئی تو اس صورت میں تو جازت مل سکتی مسئلا سالی جو ہے وہ فون ملا کر اپنی بہن کو دے رہی اپنے بہنوں اس سے بات کر کر رہی اس میں کوئی حرج نہیں امکان لیکن اس روزانہ کی بنیاد پر چل رہا ہے تو حلال سے شروع ہو کر حرام پر اینڈ ہوگا یا احتمال قوی ہو یا خوف فساد ہو تو شروع ہی سے جائز نہیں ہوگا کہ کسی نام رم سے موبائل فون پر یا انٹرنیٹ پر یا چیٹنگ وغیر بات کیجئے کتنی موبائل فون کی سیٹ کا نہیں بلکہ اس کے غلط استعمال کا لوگ کہتے نا کہ آج کل تو ضرورت ہے اس چیز کی لڑکیوں کو پڑھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس پر لوگ کہتے نا کہ ایک لڑکی کے پڑھنے سے سارا گھرانا تعلیم یافتہ ہو جاتا ہے تو زیادہ اضافہ بھی ہوا اسی طریقے سے نامحرموں سے جس میں حرام کا امکان ہو یا ان سے مثلا فون پر اظہر محبت کے میسیجز بھیجنا بےہودہ پیغامات یا بےہودہ اشاروں پر مشتمل جو ایمورٹیکونز جو ہیں ان کو بھیجنا یہ بھی حرام نامحرم کے سلسلے میں اس احتیات کو خاص طور پر دماغ میں رکھنا چاہیے کہ عاشقانہ قسم کے پیغامات بھیجنا بےہودہ پیغامات بھیجنا یہ جائز نہیں یا اس قسم کے اشارے اس کے اوپر بھیجنا یہ بھی حرام اچھا اب اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے کہ کیا موبائل فون کے بیلنس کا جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے عام طور پر بہت زیادہ یہ جو انٹرنیٹ پہ بھی چیز ڈسکس ہوتی ہے اور دوسرے کو فارورٹ کی جا رہی ہے کہ اس کے اندر کیونکہ سرویس چارجز وہ لگتے ہیں اور کچھ نہ سود کی مد میں کٹتا ہے لہذا اس میں سود انوال ہو گیا تو جائز نہیں نہیں ایسا نہیں موبائل فون کا بیلنس بھی لیا جا سکتا ہے اس پر جو ٹیکس کٹ جائے تو وہ بھی اس میں کوئی ویسا حرج نہیں ہے یعنی موبائل فون کے بیلنس کا جو لون لینا ہے وہ بھی جائز ہے اس کو حرام نہیں لیکن اس کو حرام کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اسی طرح سے ایک مسئلہ پیش آتا ہے اور وہ ہے حالت احرام میں موبائل فون کا استعمال حاجیوں کے قافلے اب جانے شروع ہو رہے ہیں ان کے ساتھ ایک مسئلہ وہاں پر پیش آئے گا موبائل فون کا حالت احرام میں استعمال تو سب سے پہلی بات یہ موبائل فون کا مردوں کے لیے حالت احرام میں استعمال حرام عورتوں کے لیے البتہ موبائل فون کی استعمال کی اجازت ہے البتہ اس صورت میں جبکہ عورتیں فون کو استعمال کریں تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سفر حج میں کنگال ہو جانے کا خطشہ ہوتا کیونکہ ان کے ہاتھ میں آگے حالت احرام میں موبائل فون کیا مرد استعمال کر سکتے ہیں تو آگے سستانی فرماتے کہ احتیاط واجب ہے کہ موبائل فون جب ہم کان کے اوپر رکھتے ہیں تو تھوڑا سا کان بھی چھپنا نہیں چاہیی یہ سر میں شامل سمجھتے ہیں حالت احرام میں مردوں کا سر کو چھپانا جائز نہیں تو کہتے ہیں کان بھی اس میں شامل یعنی اگر موبائل فون کو کان پر رکھا تو یہ مردوں کے لئے آگے سستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر حرام لیکن اگر ہم نے کان سے دور ہٹا کے موبائل فون سنا یا مثلا اس کا سپیکر انگلیوں کے درمیان گیپ ہوتا ہے اور انگلیاں اپنے کان پر رکھ لیتے ہیں تو یہ بلکل جائز انگلیوں کو کان کے اوپر رکھا جا سکتا ہے لیکن الگ سے کوئی اور چیز کان اوپر نہیں رکھی جا سکتی اور تھوڑا سا بھی نہیں رکھا جا سکتا یہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ ہینڈ فری کان میں لگائی جاتی کہتے ہیں نہیں اس کی بھی اجازت نہیں چھوٹی سے چھوٹی بھی اگر وہ لگائیں اس کی بھی اجازت نہیں آغش سستانی کی تو احتیاط واجب ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی اجازت نہیں کان کو چھپانے کی البتہ رہور معظم مائد اللہ خامن آئی وہ اجازت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتنا معمولی سے چھپانا کان کو چھپانے میں شمار نہیں ہوتا تو اس میں کوئی حرج نہیں تو اختلاف مراجی یہ اپنی جگہ کے اوپر رہے کہ حالت احرام میں آغش سستانی کے نظریے میں احتیاط واجب کے طور پر موبائل فون کو اس طرح سے استعمال کرنا کہ کان کو چھپا دی کی جائز نہیں حال بتہ کان سے ہٹا کر استعمال کیا جائے اس کا سپیکر آن کر دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں اچھا اب ایک مسئلہ پیش آتا ہے کہ اگر ایس ایم ایس پر کوئی سلام کرے سلام لکھ کے اچھا اسی طرح سے کیا لیکن اگر کوئی موبائل فون پر ہم کسی سے بات کرے اور وہ سلام کرے تو اس کا جواب دینا وہ واجب اچھا اب ایک مسئلہ اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ موبائل فون کے ٹی وی پر فہش قسم کے اشتہارات اور رقص آرہیں وہ بھی دیکھنا حرام یعنی جو فہش اشتہارات اور رقص البتہ جنم کے اندر یہ والی برائی نہ ہو اول تو ایسا میں نے کوئی آج تک موبائل فون کا اشتہار اتفاق سے دیکھا نہیں جس میں چیزیں نہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے علم میں ہو لیکن اس انداز کے رقص دیکھنا جو فہش ہو جاتی ہے لیکن دیکھیں باطل کی پالیسی ہے کہ آپ کو اتنی دفعہ اس چیز کو سنائیں گے کہ آپ کے لیے عام سی بات ہو جائے گی اور جب آپ کے لیے عام سی بات ہو گئی اس کے اندر کوئی خصوصیت نہیں رہی ٹھیک ہے رقص عام طور پر ہوتا ہے تو ہیں دکھانا چاہتے ہیں بار 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 اتنے اشتہارات کیا پریشان اور کوفت آپ کو ہونے لگتی کہ سیکڑوں دفعہ ایک ہی دن میں اشتہار دیکھ چکی ہوں لیکن یہ کیا ہے کہ اتنا عام سی بات آپ کیلئے بنا دی جائے اس طرح مشہور ہے کہ کفر جب پرانا ہو جاتا ہے تو این اسلام بن جاتا ایک محاورہ بھی یعنی آپ نے کوئی چیز بہت مستقل پابندی کے ساتھ بار 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 جیسے کہ عام طور پر مغرب مبالک میں رہنے والے بہت سے حرام کام کتنی باپردہ اور اس طرح کے خواتین جو وہاں پر جاتی اور اس کے بعد جب وہ دو سال بعد وہاں سے واپس آیا تو ہر خاندان کا سربرا اپنے بچوں کو اس سے بچا رہا اتنا بگڑ کے واپس آئے نہیں بھی کسی صاحب نے مجھے بات بتائی تو بہت سے ماحول اس طرح کی ہوتی ہیں کہ اتنی زیادہ دفعہ ان چیزوں کو دیکھ لیتا ہے کہ اس کے برا ہونے کا احساس ختم ہو جاتا ہے اور یہی باطل اس قسم کے پالیسی ان موبائل فون کے اشتہارات کے ذریعے بھی بہت سارے مقاسد کو حاصل کر رہے ہیں تو ایسے تمام کمرشل دیکھنا جس میں فہوش قسم کے جو رقص دکھائے جا رہے ہوں یہ دیکھنے کو اجازت نہیں اچھا اب اس کے بعد موبائل فون کا حرام کاموں میں استعمال کرنا حرام کاموں میں جس سے مدد ملتی آج کل یہ بہت ہو کہ نقل کرنے موبائل فون بہت استعمال ہو رہا نقل کرنے میں نقل کروانے میں یا مثلا خواتین کے پیچھے نہیں رہی ہیں اس معاملے میں تو نقل کی ویسے نقل کرنا تو جو پرانے ہیں چاہے موبائل فون کے ذریعے ہو یا پرانے طریقے کار ہوں اس کے اندر بھی اجازت نہیں ہے لیکن موبائل فون کیونکہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں بہرحال تو اس کے اندر بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی حرام کام موبائل فون کو استعمال کے ذرا خاموش سنی اچھا اب موبائل فون کے ذریعے حرام کام مدد ایک اور طریقے سے بھی ہوتی وہ یہ کہ موبائل فون کے ذریعے با پردہ لڑکیوں کی شادی کی تصاویر کھینج کر لوگ اسے فیس بک فورا ڈال کے شیئر کر دیتے بھئی شادی کی تقاریم عام طور پر دلہن میک اپ میں بھی ہوتی اس نے کپڑے بھی ایسے پہنے ہوتے ہیں جو ساری زندگی بابردہ رہی ہے اس کو آپ شادی کے دن خواتین تصویریں کھش کے فورا جیسے تمام انٹرنیٹ پہ بیٹھنے والے جتنے بھی عباش اور لفنگ سارے محرم ہو گئے اور اس کی تصاویر کو اس انداز سے ہر ایک کو شیئر کرانا آپ کو کچھ بتا نہیں کہ پوسٹ کہاں تک جاری کتنا کہاں تک گناہ ملے گا ہم اپنے جو فیس بک پہ ہمارے جو پوسٹ لگتی ہیں ایک دفعہ ہم نے بیٹھ کے اس کو گناہ تھا کہ لوگ شیئر کرتے کرتے جہاں پہنچے تھے تو ایک پوسٹ پیتالیس لاکھ افراد تک پہنچ گئے تھے پیتالیس یعنی اگر آپ نے ایک کسی نے اس طرح شیئر کی اور کسی آلڑکی کی بے پردگی کا سبب بنے تو سوچیں کہ اس طرح شیئر کرتے کرتے پیتالیس پچاس لاکھ لوگوں تک اس کو بے پردہ کرنے کا گناہ آپ کے ذمہ پر لکھا جائے کتنی اہم باتیں ہیں جس کی طرف توجہ نہیں ہے خواتین جو باپردہ ہیں وہ سوچتی کہ ہم نے اس کے اوپر ڈال لیا پوری دنیا اس کے اوپر ان کو شادی کی تقریب میں جا رہی ہیں کسی کی شادی میں جا رہی ہیں اپنی بھی تصویریں کھیچ کھیچ کے اس کے اوپر اپلوڈ کر دیتی اور شیئر کروا رہی تو اس کی اجازت نہیں اچھا اب پھر ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے موبائل فون کے ذریعے گمنام کالیں کرنا ہے کسی کو تنگ کرنا جو ابنوکشس کالز کہلاتی ہیں وہ کرنا تو ظاہر ہے کہ اس کی بھی اجازت نہیں گمنام کال کر 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 کسی کو حرام ہے یہ بھی کسی کو عذیت پہنچانا اس انداز سے پھر ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی موبائل فون چھینے ہمارا تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے موبائل فون کے چھین تے وقت تو عام طور پر دیکھیں اس مسئلے کے اندر اپنی جان نہ دیں موبائل فون چھین رہا ہے اگر کوئی یہ نہیں کہ میں ان کی طرف سے سپوکس مین اور کچھ پرسنٹیج میرے پاس آتی ہے ڈاکو کی طرف سے لیکن یہ کہ کیوں اپنے جان میں ڈالتے ہیں ہلاکت میں ڈالتے ہیں دو چار ہزار روپے کے لیے اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو اکثر نوجوان بلا وجہ اس میں اپنی جانیں دیں تو دے دینا چاہیے اچھا اس طرح سے مضاحمت کرنا اور اپنی جان دے دینا یہ صحیح نہیں اور بہت سے لوگوں نے حفاظت کیا لگ انتظامت کر رکھے ہیں اور باقاعدہ موبائل فون میں بڑے تعلیہ بھی لگا کے رکھے ہو ہیں لیکن اس سے فرق نہیں پڑھتا جب وہ لینے آتے ہیں تو اچھا اب ایک مسئلہ ہے کہ کیا موبائل فون پر کسی بھی جرم کی گوائی دی جا سکتی ہے دیکھیں اگر مطمئن ہو جاتا ہے حاکم شرعہ یا اس کا جج جو ہے حاکم شرعہ عدالت کا تو ٹھیک ہے موبائل فون پر بھی وہ گواؤں سے اگر اسے اتمنان ہو رہا ہے تو وہ گوائی لے سکتا ہے لیکن اگر ان کا حضور ضروری ہے وہ اپنے سامنے بلا کے جیرہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی ہاکم شرعہ کے کوڈ میں جانا ضروری ہو جائے پھر فون کافی نہیں ہو اچھا اسی طرح سے یہ تو ابھی بات ہو گئی کہ موبائل فون کیمرے کے ذریعے تصابیر لے کر انٹرنیٹ پر اپلوڈ کرنا ہے تو ہم نے مسئلہ بھی ڈسکس کر دیا پھر ایک ہے موبائل فون کیمرے کے ذریعے موبائل فون جو کمپنیاں ہیں ان کا مفت علاہ کار بننے سے کیا مراد ہے دیکھئے مفت علاہ کار بننا ادھر ایس ایم ایس آیا اور ادھر فورڈ کیا اس سے موبائل فون کمپنیاں تو بہت ترقی کر کریں لیکن آپ کیوں یہ کر رہے ہیں سنسنی اچھا بعض دیکھیں یہ بھی ہوتا ہے کہ بڑا سنسنی اس قسم کا مواد جو ہے وہ اس میں کرتے ہیں موبائل فون کمپنیوں کے جو ملازمین اور وہ فورورڈ کر دیتے ہیں اب وہ بس آپ کے اندر پھیلتا چلا جاتا ہے کبھی کمیونیٹی بنیاد پر کرتے ہیں کبھی مذہب کی بنیاد پر کرتے ہیں کبھی اس طرح سے بنا کر اور کیونکہ اب دیکھیں موبائل فون کی دیکھیں جو کمپنی ہے نا یعنی جو انڈسٹری ہے یہ ملٹی بلین انڈسٹری بن چکی اور فارماسیوٹیکل انڈسٹری اس سے بھی کہیں زیادہ ترقی کر چکی وہ اسی طریقے سے کہ ہر شخص اس کے اندر لگ ایسا رہ کہ وہ مفت علیکار ان کے ہاتھوں کے اندر بنا ہوا تو باقاعدہ جیسے بھی کچھ ہی عرصے پہلے آغاز سستانی کی شدید بیماری کا ایک اسیم ایس کسی نے بنا کے اور سرکولیٹ کر دیا کہ ان کے لئے دعائی صحت کی اپیل ہے حالات بہت زیادہ خراب کہ باقاعدہ اس کے بعد دفتر آیت اللہ سستانی کو تردید کرنا پڑ جو آغا ہیں وہ بلکل صحت مند ہیں صحت یاب ہیں اور یہ افواہیں پھیلائی جارہی ہیں داکہ لوگوں کو ڈیمورالائز کیا جا سکتے لیکن آپ نے فون کا کیونکہ صحت یابی کیا یہ اب سب کی چیزیں مفت آلائے کار بن کے فارورڈ نہ کریں کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے خدا کی فضل و کرم سے اور آپ لوگوں سب کی نیابت میں عراق کی زیارت کا شرح فاصل ہوا تو آغا سستانی سے بھی ملاقات کے لیے جا رہے تھے تو ہر شخص سے ہر چیز اتر والی جاتی ہے اور جناب تسبیح بھی اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے حتی کہ ٹیشو پیبر بھی نہیں ہونا چاہیے اس طرح کی کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہونے چاہیے اور بہت سخت چیکنگ کے بعد اندر تو لوگوں نے پوچھا بھی کہ اتنی احتیاط کی کیا ضرور تشو لگا کے لکھا رائے یا پیشو پیپر کے اوپر لگا کے لکھا رائے تو بہرحال یہ تو آپ کو اس لحاظ سے بتانے کی بات تھی کہ اس میں کیا کرتے ہیں کہ لوگ جو ہیں جناب وہاں پر ان تمام احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں اس کا بہت سے حضرات مزاق بھی اڑھا رہے ہوتے ہیں اور بڑا عجیب تک طریقہ کار وہاں پر نظر آتا ہے تو موبائل فون وغیرہ بھی رکھوال لی جاتے ہیں اس کو بھی کسی کو اندر لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی اچھا اب ایک مسئلہ یہ کہ ایس ایم ایس پر شرعی سوالات پوچھنا کیسا ہے آپ لوگوں کی طرف سے بھی بہت سوالات آتی جس میں آپ نے دیکھا کہ اکثر سوالوں کے زیادہ تر جوابات نہیں جاتے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سوال تو آپ نے مختصر سا کیا ہے اس کے جواب میں بہت تفصیل درکار ہوتی جواب دینے کے لئے کرنا پڑتی بہت سی چیز آپ سے معلوم کرنا پڑتی ہیں پھر اس کے بعد جواب دیا جاتا ہے یہ sms پہ اگر آپ لکھ تو ہر سوال کا جواب ہاں یا نام تو نہیں صرف ہاں یا نہ والے بہت سے مسئلے ہوتے ہیں اس کے لئے تو خیر آیداللہ سیستانی نے بھی اپنا ایک نمبر ان کے آفیس نے دیا ہوا ہے کہ اگر کوئی مختصر سے ہاں یا نہ والا کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے تو اس نمبر جو آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہا ہے اس پر آپ ایس 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 کر کے بھی ان سے پوچھ سکتے ہیں انگلیش میں لکھ پوچھ سکتے ہیں عربی فارسی میں لکھ پوچھ تہ جلدی جواب آتا انگریز کا تھوڑا سا دیر سے آتا بہرحال تو عام طور پر یہ ہی ہے کہ کوشش یہ کریں کہ فون کال کر پتہ کر لیا جائے علماء سے لیکن ایس ایس پہ کوئی سوال کر کے نہ پوچھ وہ مناسب نہیں ہے جواب صحیح طور پر ملے گا پھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا منگیتر سے موبائل فون پر بات کی جا سکتی ہے اب تو اس سے رشتہ بھی طے ہو گیا تو علماء یہ فرماتے کہ عام فرد کی نسبت منگیتر سے حرام میں پڑھنے کا زیادہ امکان ہے یعنی ایک عام شخص سے بھی زیادہ احتیاط اس سے کرنا ضروری وہی والی بات جیسے آقا سیستانی نے اب اپنے ایک سطفتہ میں لکھی کہ اس کی ابتدا حلال سے ہوتی ہے لیکن انتہا حرام پہ ہوتی اکثر لوگ انٹرنیٹ بہت زیادہ مدرسی کے پاس اس خدم کے سوال آتے ہیں کہ کیا منگیتر سے موبائل فون پر بات کر سکتے ہیں اور بلکل کوئی اس کے اندر حرام نہیں ہو کچھ نہیں تو وہ ہی ہے کہ ابتدا ایسی ہوگی لیکن جب یہ سلسلہ زیادہ آگے جائے گا تو پھر اس کے اندر غیر شریع امور آجاتے موبائل فون کے ذریع تبلیغ دین کرنا کیسا ہے دیکھ بہت سارے دعائیں ہیں قرآن ہے دروس ہے زیارات ہیں اچھی چیزیں آپ فوروڈ بھی کریں اسے تبلیغ ہوتی مگر خطرناک بات وہاں پر ہوتی جب غلط معلومات غلط مسائل غلط احادیث یہ فوروڈ کی جائیں وہاں پر آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی وہ تو اب یہ کہ تبلیغ کو اس کا بھی خاتمہ ہو گیا مکھی کے ساتھ ساتھ مالک کا بھی اسلام کی ایسے مدد نہیں کرنی جسے اسلام کا اپنا کوئی نقصان ہو جائے اسی طرح سے بچوں اور نوجوانوں کو کم عمری اور آوائل جوانی سے ہی ہائی فائی قسم کے موبائل مہیا کر دینا تو میرا اپنا مشور ہے کہ ان کو اس قسم کے موبائل نہیں دلوانے چاہیے اگر دلوائیں بھی تو کم سے کم اس میں انٹرنیٹ کا ایکسس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس سے ان کا بچپنا ختم ہو کے رہ گیا ہے اور جن افراد کے واقعے معاملہ ہاتھ سے نکل گیا یعنی اب بچے اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ یا وہ والدین کی سنتے نہیں ہیں تو وہ کسی اور طریقے پر عمل کریں لیکن جن بچوں کا معاملہ ہاتھ میں ہے ان کے ہاتھوں میں یہ چیز نہیں دیں اور اگر بہت مجبوری ہو جائے تو پھر ایسی چیز دلوا سکتے ہیں جس میں انٹرنیٹ وغیرہ کا ایکسس نہ ہو کم سے کم جتنے بھی حد تک آپ لوگ کہتے ہیں ابھی نہیں بچے گا کچھ عرصے بعد تو جب تک بھی ممکن ہے اس کو بچا لیں مثلا ہم یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ ہر شخص کو ایک دن دنیا سے جانا تو آج ہی کیوں نہ مار دیں اس کو ایسا تو نہیں کر سکتے جس حد تک بھی ان کو بچانا ممکن ہے ان کو بچانا پڑے گی تو بہرحال کم عمری میں اس طرح سے کیونکہ یہی بچے جو بعد میں نوجوان بنیں گے تو ایسے افت معاف نوجوان نہیں بنیں گے نگاہ کو جھکانے والے نوجوان کیونکہ ان دی شرم حیاء جھجک سب ختم ہو بے شرمی کے حدود میں چل جاتے اور بہت سارے ہمارے جو نوجوان ہیں وہ بہت زیادہ آج کل معروب ہوتے ہیں اور معروب ہونا بھی چاہیے ان کا کردار بھی ایسا حزب اللہ والوں سے تو ان کی خود ٹریننگ بھی دیکھئے وہ خالی صرف انہوں نے فوجی ٹریننگ ہی نہیں کی بلکہ انہوں نے اپنے نماز شب کے وہ پابند ہیں تذبیحات کے وہ پابند ہیں اس تمام اس سے گزرنے کے بعد وہ اس قابل ہو ہیں لیکن شروع سے اگر لہو لائب کا شکار ہو جائیں تو کبھی ایسا مجاہد بن بھی نہیں سکتا اور ہمارے نوجوان زیادہ تعداد ایسی ہے جو لہو لائب کے ساتھ مجاہد بننے کی فکر میں نہیں ایسا نہیں علم بھی حاصل کرنا پڑے گا تقوی حاصل کرنا پڑے گا پھر اس کے ساتھ ایک مجاہد کردار ہوتا وہ اکبر اللہ بات کہتے تھے شمشیر زن کو نئے سانچے میں ڈھالی شمشیر کو چھپائی زن تو پہرحال اور آپ حیران ہوں گی کہ کچھ ہر سے پہلے جو فاکس نیوز کی جو ایک نیوز تھی اگر لوگ کہیں کہ بھئی آپ تو ایسا ہوسن زن ہمارا نہیں ہے پاکستانی قوم کے اوپر اب رہا کہ خبر غلط ہو سکتی بہل کچھ ہر سے پہلے کی سروی ریپورٹ تھی کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ فہش ویب سائٹ کی سرچ کرنے پاکستان کا پہلا نمبر یعنی اس طرح کے برائیں تو نوجوان اس چکر کے اندر ہمارے لگے ہوئے تو وہ تقوی اور پریزگاری کی بات سن پائیں ان کو اس طرف لانے کی ضرورت اور اسی طرح سے ہر وقت موبائل فون کا ہاتھ میں رکھنا ایک تو یہ بھی کہ ریڈییشن بہت نکلتی ہیں خاص طور پر اگر بیٹری لو ہے تو ریڈییشن اور زیادہ اس وقت ہوتی کم لو بیٹری والی تو خاص طور پر جو دل سے قریب ہوتی ہے اس کو بھی منع کیا جاتا ہے تو ہر سے افراد تو ایسے بھی کہ نماز پڑھنے درمیان بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اتنا عادی ہو گئے ہر بات موبائل فون رکھنے کے نماز میں بھی چین نہیں تھا نا ایک صاحب کہ اچھا اس سے پھر پر مریض کو لائے گیا کسی جگہ پڑھ رہا تھا ہسپتال میں دونوں کان جلے ہوئے تھے ڈاکٹر نے کہ یہ کہ کیا کہ میں اس تری کر رہا تھا بیچ میں فون بجا میں کان سے لگا لی غلطی سے تو ڈاکٹر نے کہ ایک دفعہ تو صحیح ایک کان پر دوسرا کان حافظہ کمزور اس وجہ کہ غیر ضروری معلومات اس مغز میں بھر رکھیں اس وجہ سے حافظہ کمزور ہوئے جو معلومات آپ کو نہیں درکار ہیں آپ وہ رکھے چلے جا رہے ہیں دماغ کے اندر اچھی معلومات کو نکال رہے ہیں تو آپ دیکھیں بہرحال یہ ہے کہ جو موائل فون ہے یہ ہے بہت اچھی ایجاد لیکن اس کے غلط استعمال نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا بلکہ اس کا گناہ کا دائرہ تنہائی کے اندر بھی بڑھا دیا دیکھیں پہلے والے دن بہت زیادہ کنسرن ہوتے تھے اور اولاد کے گھر سے باہر جانے پر بہت پریشان ہوتے تھی اب گھر سے باہر جانے پر بھی پریشان ہیں اور اولاد گھر میں رہے کمرے میں تب بھی پریشان وہ تب بھی بے سکون ہے اب یہ ہوگا کہ کمپیٹر بند کمرے کے اندر بیٹھ کے کوئی حرام چیز نہ دیکھ رہا اس پر پریشان ہے فون پہ کوئی حرام استعمال نہ کر رہا اس پر پریشان ہے باہر نکلنے بھی پریشان ہے گھر میں رہنے پر بھی پریشان اس ایجاد کے غلط استعمال نے اصل میں خیر و شر کے پیمانے بھی بدل دی سونے جاگنے کے اوقات لوگوں کے وہ بھی خراب کر دی افت حجاب بزاداری شرم جھجک حدود و قیود یہ سب سے انسان آری ہوتا جا رہا ایس ایم ایس جو چاہیں لکھ دیں گالیاں لکھ دیں فوش باتیں لکھ دیں برے الفاظ لکھ دیں فیس بک پہ بھی نوجوان یہ کرتے نظر آ رہے ہیں حالانکہ لکھنے کا بھی حکم وہی ہے جو سامنے کا ہے مثلا کبھی ہم پوسٹ پر اپنی لگاتے ہیں مدرسے کی کسی مسئلح پر اعتراض ہو تو کوئی اعتراض ویسے کر رہے شایستہ الفاظ میں گالیاں دینے پر اتر آتے ہیں فوراں بدتمیزی کے اوپر اتر آتے ہیں گالم گلوچ کے اتر آتے ہیں یہ اخلاق ہوتا جا رہا ہے اس کے نتیجے میں لکھتے بھی ہم ان کو کہ یہ صفحہ علمی ہے یا قرآن احادیث اور مسائل شریعت دسکس کیے جاتے ہیں اپنے قلم کو کنٹرول کرو اپنی زبان کو کنٹرول کرو یہ کوئی تھڑا یا قہبہ خانہ یا کوئی چائے خانہ نہیں یہ جو جس کے موں میں آئے کہتا چلا جائے اس کے اندر آ کر تو یہ بڑے پیمانے پر اس کے ذریعے بہت سارے گناہوں کے اندر بھی چیزیں استعمال ہو رہی آشقی اور گھروں سے فرار اور تباہی اور وقت کا زیاد اور پڑھائیاں متاثر اور اولاد اور والدین کے درمیان خلیجیں بڑھتی چلی جارہی ہیں اور نوجوان بجائے جسمانی ورزشوں کے کونوں میں بیٹھ کر اسی موبائل فون سے انہوں نے دل لگایا ہوا ہے اور صحت کے ادوار سے جاتی ہے جو اس کا ماؤت پیس ہوتا ہے اس پر اتنے جراسیم ہوتے ہیں کہ جو باتروم کا جو ٹوائلٹ سیٹ ہے کموٹ کی اس سے بھی زیادہ جراسیم اس کے اوپر ہوتے ہیں تو بہرحل یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اور زیادہ گناہوں کا ایجاد کے ذریعے جو اور چیزیں جو اس کو غلط استعمال بم دھماکس سے کی جا رہے ہیں کسی مقدس مقامہ تب اراق ایران جائیں اس کو وہاں پر لے جانے کے اوپر پابندی ہے اور اگر قانون بہت سی جگہوں کے اوپر پابندی کی گئی تو اگر قانون میں ایک چیز آ جائے تو بہت کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ تو عورتیں کوشش یہ کریں کہ نامعلوم اگر کوئی نمبر آ رہے ہیں تو خود نہ اٹھائیں لیکن عورتیں بھاگ کر جا کر فون اٹھاتی اب معلوم ہے کہ آپ کوئی مملکت خدا داد پاکستان ہے ہماری اس میں بہت بڑی تعداد عباش اور لفنگوں کرنے کہ مرد حضرات اٹھائیں اور عورتیں سلسلے میں احتیاط کریں اور دوسری احتیاط یہ کہ خواتین اپنی آواز کو ایسا نہ بنائیں جو ہم نے پردے کے احکام میں باتیں بیان کی تھی کہ اپنے آواز کو باریک لوئیدار اور لبھانے والی اس قسم کی آواز بنائیں بلکہ نسبتاً ایک سخت آواز رکھیں بعد اخلاقی والی نہیں لیکن ایک سخت اپنی آواز کے کسی کی برائی کا خیال دماغ میں آئے تو یہ کچھ اس میں خاص طور پر بات دوگا خیال کرنا ہے اچھا کچھ اخلاقی چیزیں بھی ہیں جس میں ایک میسٹ کال کرنا میسٹ کال کرنا ویسا تو حرام نہیں لیکن کیا ہے اس سے دوسرا شخص اس پر ایک اخلاقی بوجھ آ جاتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس بیلنس کا کوئی مسئلہ ہو آپ کو کال نہ کر سکے ایک اخلاقی بوجھ آپ اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ آپ کو کال کر تو بہتر ہے کہ ایسا نہ کریں البتہ بہرحال حرام نہیں ہے اسی طریقے سے موبائل فون کے جو گیمز ہیں اس کے اوپر ایسے گیمز کھیلنا جس میں موسیقی لہوی آ رہی ہے وہ بھی حرام ہے اور تاش اگر کھیلنا عام حالات میں تاش کھیلنا بھی حرام ہے کمپیوٹر کی سکرین پر جو تاش کھیلا جاتا ہے وہ بھی حرام ہے اور موبائل فون کے اندر جو تاش کھیلنا وہ بھی حرام ہے اور اکثر علماء کے نزدیک چیس بھی اس کے اندر آجاتا ہے شترنج البتہ ایک فقہی اختلاف ہے وہ اپنی جگہ پر لیکن بہرحال یہ ایسے گیمز کھیلنا یا کچھ اور بھی گیمز یقینا ایسے ہوں گے تو اس کی بھی انسان گیم میں کچھ تحقیق کر لے اس کا جو مسئلہ ہے وہ پتا کر کے پھر کھیل اسی طریقے سے فون کال اٹینڈ نہ کرنا یہ بھی خلاقیات کا ایک مسئلہ ہوگا کہ کوئی فون بار بار کیے جا رہے کیے جا رہے اگر آپ کو اتمنانے کہ نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ عام طور پر فون آتا ہے اس کا لیکن بہرحال یہ کہ خلاقا ٹیلی فون کال کو عمومی حالات میں اٹینڈ کر لینا چاہیے اسی طریقے سے موبائل فون پر جھوٹ بولنے کا مسئلہ بعض اوقات کوئی بچہ اٹھا بھی لے تو اس سے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ابو سامنے ہوتے ہیں تو یہ موبائل فون گھر پر چھوڑ گئے تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن خیال رکھنا چاہیے کہ بچوں کو ابتدائی صحیح حرام کام میں مبتلا نہ اسی طرح سے بلا ضرورت ایس ایم ایس کرنا بلا ضرورت دیکھیں اسراف و تبزیر میں بھی یہ چیز جا سکتی مثلا کسی جگہ دس کا نوٹ پڑھاوے اگرچہ بہت ڈی ویلیو ہو گئی یہ بات لیکن کیا ہم دس کا نوٹ پھار سکتے ہیں دس کے نوٹ کی ویسے کوئی حیثیت نہیں سو کے نوٹ کی حیثیت نہیں ہزار کے نوٹ کی حیثیت ختم ہوگی لیکن کو پھارنے کی بھی اجازت نہیں تو بہرحل بلا اسراف کہتے ہیں ضرورت کے موقع پہ زیادہ خرچ کرنا اور اس کے مقابلے ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں تبزیر یعنی بلا ضرورت خرچ کرنا ضرورت نہیں مثلا نوٹ کو پھار دینا یا بہت سی چیزیں اور بھی آگے چل کر بھی آئیں گی جس کے مطالق قرآن نے بھی کہا کہ جو تبزیر کرنے والے بلا ضرورت خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی تو بلا ضرورت ایس ایم ایس نہ کریں ابھی تو آپ نے سنی لیا کہ چیزیں اس طرح کی فارورٹ کرنا اپنا وقت کو ضائع کرنا اور یہ جو زبان اس سلسلے میں ٹیلی فون پہ استعمال ہو رہی ہے موبائل فون پہ اس کا بھی محاسبہ ہو کہا جاتا ہے کہ اس کا محاسبہ مستقل اس طرح سے زبان کو چلانا کہ ایک لفظ جو زبان سے نکلتے کوئی نہ کوئی لکھنے حرام کی ترویج میں چیزیں استعمال ہو رہی ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے تو بہرحل اب یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ موبائل فون کے اگرچہ فائدے ہیں لیکن اس کے نقصانات بھی ہیں اس طرح سے شراب کے مطالق پروردگار نے کہا کہ اس کا گناہ زیادہ بڑا ہے البتہ سوفٹوئئرز کو بہت سارے نوجوان ہیک کر کے موبائل فون میں اپنے ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں تو اس طرح سے کسی کی اجازت کے بغیر سوفٹوئئر کو ڈاؤنلوڈ کرنا موبائل فون کے اوپر اگر یہ قانون کے خلاف ورزیس میں ہو رہی ہے اسی طرح ایک مسئلہ وائی فائی کے سیگنل کو انٹرنیٹ کے دوسروں کے وائی فائی سیگنل کو اپنے لئے استعمال کرنا مثلا کسی نے پاس ورڈ نہیں ڈالا ہوا ہے اور آپ کے پاس وائی فائی کے سیگنل سا رہے ہیں تو آپ یہ گاڑی کے اندر چابی لگا رکھی تو یہ تھوڑی کہ اس نے کیوں چابی لگائی تھی تو آپ لے اڑیں یا مکان کا دروازہ کیوں کھولا ہوا تھا تو آپ اندر داخل ہو جائیں تو اگر کسی نے پاس ورڈ نہیں بھی ڈالا ہوا ہے تو اس کی اجازت کے بغیر وائی فائی کے سگنل کو بھی استعمال نہیں کر سکتی اچھا اسی طرح سے یہ تو بات ہو گئی فون پر اگر تلاوات قرآن آپ سننے ہو اور آیت سجدہ آجائے تو کیا سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے تو اس کا جواب ہے کہ نہیں اس طرح کی جو ریکارڈ چیز ہوتی ہوتی کیا جا رہا ہے جب اپنے موقع پہ مسئلہ آئے گا تو تب ہو گا درائیمنگ کے دوران موبائل فون کا استعمال تو اس میں یہی مسئلہ ہے کہ اگر رش بہت زیادہ ہے یا حالات ایسے ہیں کہ ہائیوے پر استعمال کر رہے ہیں تو اور ایکسیڈنٹ ہو جانے کا قوی احتمال موجود ہے تو پھر تو اس طرح سے کرنا جائز بھی نہیں ہوگا اور اگر حکومت نے کوئی قانون منا رکھا ہے تو خلاف قانون کوئی بھی کام کرنا یا آغش استانی کے فتوے میں اور رہبر معظم کے فتوے میں بھی حرام دوران فون دوران ڈرائیونگ موبائل فون کا استعمال کرنا تو اگر وہ نہیں بھی ہوگا کچھ اور مراجع جو اجازت بھی دیتے ہیں خلاف قانون والی بھی بات نہیں ہے تب بھی اگر جان کو خطرہ کا امکان ہے کوئی نقصان پہنچنے کا تو اس صورت میں بھی اجازت نہیں ہوگا لیکن اگر سیف اینڈ ساؤنڈ ہے بلکل تو پھر اجازت اچھا اسی طرح سے طویل فون کال جو عام طور پر کی جاتی ہیں اس کے بہت زیادہ نقصان آت ہیں جتنی زیادہ لمبی آپ بات کریں خواتین تو اس میں اتنی زیادہ گناہ میں پڑھنے کا زیادہ امکان ہوتا دس پندرہ منٹ بات کر لی ساری بات ختم ہوگئے رشتہداروں کی رشتہداروں کا مزاق اڑانا یا تجسس کرنا اور وہ فالہ کیا کر رہا ہے پھر وہ فالہ کیا کر رہا ہے وہ جو آپ کو کہانی سننی کو ملی گئی اس کے اندر کتنے ہزار اور لاکھوں گناہ آ جائیں گے تو خود پیغمبر اسلام ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ حسن اسلام لا یعنی باتوں کے ترق میں تو یہ فضول قسم کی بات بھی اگر آپ کر رہے ہیں تو اس میں وقت آپ کا ضائع حرام میں پڑھنے کی امکانات موبائل فون کو صحیح معینوں میں اگر استعمال کیا جائے تو آپ بہت زیادہ ثواب بھی حاصل کر سکتے مثلا والدین سے حسن سلوک والدین کسی اور جگہ پر ہیں اور آپ فون پر بات کر رہے ہیں وہ آپ سے راضی ہوں گے خوش ہوں گے آپ کو دعائیں دیں گے اور حسن سلوک کے والدین سے قرآن پر حکم ہے اس پر بھی آپ عمل کر سکتے ہیں اسی طریقے سے مثلا سلح رحمی کر سکتے ہیں بہت سے رشتداروں سے مصروف زندگی ہونے کی وجہ سے آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی آپ اپنے ٹیلی فون پر خیریت دریافت کر سکتے ہیں آپ کا عمر بڑھے گی رسک بڑھے گا بہت سارے فائدے ہوں گے اسی طریقے سے مرہوم کی تازیت کی جا سکتی اس کا بھی سواب لیا جا سکتا ہے تیمار داری بیمار کی کرنا جانا پوسیبل نہیں ہے اگر اس کے پاس کم سے کم فون پر آپ سے پوچھ سکتے ہیں مبارک باد بچے کی مبارک باد ہے کوئی حج وزیارات سے واپس آیا اس کی مبارک باد ہے رمضان اور عید کی مبارک باد ہیں نوجوان تہذیب سے بہت آری ہوتی چلی جا رہی چیئے وہ فیس بک ہو یا مثلا ایس 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 ایک تو لینگویج ایس اس کے اندر شورٹ فارم استعمال ہو رہی ہے تحریر خراب ہو رہی ہے نو یقین کیجئے کہ نوجوان ایک صفحہ بھی اردو یا انگریزی کا صحیح طور پر نہیں لکھ پا رہے حتی کہ جو گریج بیٹ ہیں پی ایس جی تک کے خطوط آتے ہیں اور رائٹنگ اگر آپ ان کی دیکھ لیں پہلے کتنی زیادہ توجہ اس پر دی جاتی تھی رائٹنگ ایسی جیسے مکار اور چینوٹے کو کاغذ پر چھوڑ رائٹنگ اور اس کے اتنے بے رب جملے اور گریمر بلکل غلط اور الفاظ کا چناؤ تو ہے ہی نہیں کچھ بھی تو اس سے یہ بہت بڑی خرابی آ رہی ہے اس کو بھی سٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اس طرح کے لکھنے کی وجہ سے لوگوں کی تحریر بھی خراب ہو رہی ہے اور الفاظ بھی خراب میں نے بہت سارے بچوں اور ان کو بھی دیکھا کیونکہ ہنسنے کی بھی بات ہے تو صرف بہت سنجیدہ شکل بنائے لال کہتے ہوئے گزر جاتے ہیں ارے بھائی جو موقع بھی تھا اس میں بھی آپ نے اس طرح کے ابریویشن استعمال کرنے شروع کر دی خیر تو موبائل فون کے اندر ایک مسئلہ اور بھی تظاہر اور فخر موباہت شو مارنا مہنگے موبائل رکھنا اور یہ سخت اخلاقی برائی اس طرح سے کرنا تو بہرحال اس سے بھی انسان کو شو بازی سے بھی پریس کرنا چاہی اپنی ضرورت کے مطابق چیز رکھے اور لوگوں کو یہ دکھاوہ ریاکاری تظاہر فخر مباہت پومپین شو اور اس طرح کا جو سٹیٹس سمبل ہم نے اس کو بنا لیا ہے اس سے انسان کو دور رہنا چاہیے تو بہرحال مختصر آخر میں بات بس یہاں پہ ختم کرتے ہیں کہ موبائل فون واقعی ایک بہترین ایجاد ہے لیکن خود کو اس کے تمام نقصانات سے بچا کر اس سے فائدے اٹھانا یہ اقل بندی ہے یہ آپ کی سہولت کیلئے ایجاد کیا گیا ہے آپ پر حکومت کیلئے نہیں غلام کو آپ آقانہ بنائیں اس کے فقہی اور اخلاقی جو مسائل ہیں اس کے اوپر عمل کریں اور یہ فقط اسی ایجاد کا مسئلہ نہیں کمپیوٹر کا بھی مسائل ہیں انٹرنیٹ کے بھی ہی ہیں اور یہ نعمت خدا ہے اس کو خدا کی اطاعت میں استعمال کریں اور اس میں خدا کی نافارمانی میں اس کو استعمال کر کے کفران نعمت کا گناہ اپنے سر پہ مول نہ لیں انشاءاللہ اطاعت خدا کی نیت سے اس نعمت میں مزید اضافہ ہوگا اور کفران نعمت سے آپ کو پتہ ہی کہ ملی ہوئی نعمت بھی پروردگار واپس لے لیتا ہے تو بہرحال پروردگار ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے تو آج کی حد تک اس موضوع کے اوپر جتنے بھی ممکن مسائل تھے وہ ہم نے ڈسکس کی انشاء اللہ اگلے دفعہ نئے مسائل کے ساتھ پھر حضر خدمت ہوں گے